موسم کا اثر ہے وہ آپ کے روئیے پر بھی بہت اثر انداز ہوتا ہے جب آپ موسم اچھا ہو تو آپ کا مود بھی کہیں نہ کہیں وہ خوشکبار ہو جاتا ہے اور آپ کے روئیوں میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے تو اس لیے موسم کا بڑا اثر انداز ہوتا ہے آپ پر خوش رہیں ہمیشہ اور زندگی کو انجوائے کرتے رہیں لائف سٹائل جو ہے وہ آپ کا وہ بہترین ہونا چاہیے آپ کی جو ہم دیکھ رہے ہیں گرمی کی شدت میں بھی پچھلے دنوں جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ رہا آپ نے باقی شہروں میں بھی دیکھا کہ بارشیں ہو رہی ہیں وہ کہتے ہیں بارشیں جو ہیں وہ باعث رحمت ہوں باعث ذہمت نہ بنیں بس اس لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کی سلامتی کے لیے بہت زیادہ دعا کریں اسی کے ساتھ اپنے پرگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں آج ہمارے ساتھ جو گیس موجود ہیں ان کا تعریف کروا دیتے ہیں جی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کیپٹن ریٹائر کازی علی رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایس پی کے انتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک تھاکھ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیس ہیں وہ ہمارے روحی کے سینئر ریپورٹر مہار عمران اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک تھاکھ ہیں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہوں مزے اللہ موسم بہتر ہے تو آج جو کچھ فیلنگز بھی اچھی آرہی ہیں ورنم پچھلے دینوں تو گرمی بہت زیادہ جو تھی پچھلے شو میں آپ کو یاد ہوگا جب میں آیا تھا وہ پسینے پسینے تھا آج نہیں ہے آج نہیں ہے اس کا مقصد ہے باہر کا موسم آج کچھ بہتر ہے بہتر ہے وہ ہی نا میں نے کہا کہ ہمارے جو موسم کا اثر انداز ہے ہمارے پر بہتر ہے انسانی شخصیت بہتر ہے آپ تو گرمی کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں کیونکہ آپ کا تو آپ کا کام ہوتا ہے فیلڈ کا کام ہوتا ہے دیکھیں گرمی انجوائے بھی ایک حد تک ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے بے حد جاب ہو جائے تو انجوائے نہیں ہوتا پھر ہم بھی چھوپ رہتے ہیں کسی جگہ کو اچھا سی ہے سر سے جانتے ہیں سر آپ کی اید کیسی جوٹی بہتر ہے الحمدللہ بہتر ہے اید کا پہلا دن تو ہمارے ڈیوٹی میں گزر جاتے ہیں صبح سے ہی لے کے اب دن جب تک آخری مسجد میں اید نماز نہیں ہو جاتی تو ہم تو فیلڈ میں ہوتے ہیں اس کے بعد ترادیشنلی پولیس کا ایک گیدرنگ ہوتی اپنی جو بھی ہمارے ہیڈکوارٹ رہتے ہیں فر دیکھ مٹر ہمارے پولیس لائنس جو ہے یہاں پہ اس میں تمام آفیسر اس کے ساتھ سر پنجاب ساہود پنجاب ارپو ساہب علتان قرضی اور سیپ او مطانع اب ایک ہمارے ہمارے بڑا کھانا ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پہل بادا ہے اور ہمارے پہر واپس بے بیوٹی پہ چلے جاتے ہیں تو ہمارے شروع سے ہی اس طریقے سے گروٹین ہوتے ہیں تمام ہی دین پہ ہی ایک گروٹین ہوتے ہیں صحیح اور گرمی کو آپ بھی انجوایاں بہتے ہیں میرے شاہل ہم سے جادہ اور کوئی نہیں کہتا ہی جائے جیتنا پلیز کرتی ہے بالکل ایسے یہ ہے اور یونی فارم میں اور اس کے بعد آپ کی ہر کام کو جو ہے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے اس پر آپ کا بڑا ایک کہتے ہیں نا انرجی آپ کی اس کے لیے بہت زیادہ آپ کے فٹنس ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے اچھا اس طرح ہم سر سے بات کریں گے جو ہمارے شہر میں بڑھتے ہوئے کرائم کے حوالے سے بات ہوگی کہ جس طرح ہاں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ قتل کے واقعات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں پھر چوری اور ڈکیتی کے واقعات بھی جو بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ جی سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز یہاں پہ باور کرانا چاہتا ہوں سامین کو بھی آپ کی وساطت سے کرنٹ جو انسپیکٹر جنرل اف پولیس پنجاب ہیں ان کا ایک ویان تھا جس کے مطابق ہنڈرڈ پرسنٹ ریجسٹریشن اف دیکیسی جو ہے وہ انشور کی گئی ہے پنجاب پچھلے چار مہینوں کی اگر ہم بات کریں تو دیرہہز نوٹ بین سنگل اپلیکیشن میڈ بین دی فارم آف وان فائیو کال اور ریٹن کمپلیٹ سو بیٹڈ پلیس ٹیشن جو بھی اپلیکیشن پلیس ٹیشن میں جمع کرائی گئی ہے سپیسیفکلی اگینس پراپرٹی جس میں کسی کے ساتھ کوئی رابری ہو گئی ہے چوری ہو گئی ہے ڈکیتی ہو گئی ہے اس قسم کے باردار تو میں بڑے محتاط اندازے سے بڑا ہی سیف لی یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیرہہز نوٹ بین سنگل کمپلینٹ جو کہ انریجسٹرڈ گئی ہے ایز رگار ٹو کرائیم اگینس پرسنز جی کرائیم اگینس پرسنز جو ہیں یہ بیری کرتے رہتے ہیں یہ بیٹوین دی ٹو پارٹیز کوئی بھی ریویلری ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ لڑیاں ہو جاتی ہیں اس کا جو تحرک ہے اور اس کا تحرک ہے وہ تو ہم کرتے رہتے ہیں لیکن جو فوکس ہمارا رہتے ہیں وہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کرائیم اگینس پرپرٹی کے اس میں بڑا میں سی اوی جیسے پہلے کہا ہندیڈ پرسنٹ ریجیسٹریشن اپ دے کیسے می بھی می بھی اس کی وجہ سے آپ کو فگر بھی اگر ان میں بھی ہیں وہ نظر ہیں اگر انہوں نے بھی ہیں امران سے بھی ہوتا ہے امران آپ کیا کہنا سائیں گے اس فرم جو ہم کرائم کو بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے اس کے اوپر بیڑ بھی ہے کیا کہیں گے اسما کرائم کی صورتحال ہے وہ تو ابھی بھی بہت زیادہ ہے ایک جو جیسے قاضی صاحب نے بتایا علیت رضا بھائی نے بتایا کہ ہنڈر پرسنٹ اف ای آر جو ہیں وہ درج ہو رہی ہیں آئی جی پنجاب کا حکم بھی ہے تو اگر ان اسٹیٹکس کو اس ڈیٹے کو ہم لیں تو کرائم جو ہے وہ بڑھ رہا ہے بہت زیادہ کیونکہ پہلے ایف ای آر درج نہیں ہوتی تھی اور لوگ جو ہے وہ اس لیے جو سامنے چیزیں نہیں آتی تھی اب فوری طور پر ایک دوریشن رکھ دیا گیا ہے کہ مرڈر کیس کا اس کے علاوہ لڑائی جگڑے کا کہ ایک وقت ہے کہ اتنے وقت میں آپ نے ریپ کیسز کا چار گھنٹے یا آٹھ گھنٹے جو ان کا وہ ہوا ہوا ہے تو اس میں یہ جو ہے بڑی ہیں تو کرائم کی جو صورتحال ہے اس کے علاوہ اب ہم جو دیکھ رہے ہیں ساتھ جب سے یہ سلاب کی ایک صورتحال ہوئی ہے اس میں قاضی صاحب بھی جو ہے وہ بتائیں گے اس میں اپنا جو کریں گے سلاب کی صورتحال اور مہنگائی بڑھنے کے ساتھ ملتان میں بہت زیادہ گینگز جو ہیں وہ متحرک ہیں سٹریٹ کرائم سنیچنگ اور یعنی بائیک تھیفٹ کے گاڑیاں چوری کے اور اس طرح جو رابری کے جو کیسز ہیں وہ بہت زیادہ ہوئے ہیں پچھلے دنوں کی اگر ہم بات کریں تو مختلطانوں میں جو اس کے گینگز بھی پکڑے گئے ہیں لیکن اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب اسمہ کوئی گینگ پکڑا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر دوبارہ وہی لوگ انوال ہوتے ہیں یعنی کہ ان کا جو ایک ریکارڈ بن جاتا ہے سی آر او ان کا سسٹم ہے اس میں ریکارڈ ہے اور اس میں آپ نے بھی ایک پوست لگائی ہوئی تھی میرے خامل کر میں نے دکھا کہ ہاں وہ چور پکڑے گئے اور پچھلے تین دنوں میں پچھلے تین دنوں میں دو یعنی پانچ لوگ پکڑے گئے ہیں جو شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت پکڑے ہیں جو ایک تو بائیک وغیرہ تحت کر رہے تھے دوسرا سترماری کے اریا میں تھے وہ جو چوری کر رہے تھے موبائل سنیچر وغیرہ تھے تو دیکھیں اب ایک چیز تھوڑی کم ہوئی ہے کہ پہلے لوگ پکڑتے تھے پچھلے دو مہینوں کے ہم بات کریں تو ان کو فوراں مرڈر کر دیتے تھے اتنا تشدد کرتے تھے اس کے بعد پولیس کی جانب سے اگائی میسج چلایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ ایک کرائم ہے جرم ہے اب جو پکڑنے کے جو یہ تین واقعات سامنے آئے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں تو اس میں یہ ایک اچھی چیز ہے کہ لوگوں کا وہ جو ملزن تھے ان کا مرڈر وغیرہ نہیں کیا یا ان پہ زیادہ جو ٹورچر اس طرح کی چیزیں سامنے نہیں گئی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت پکڑ رہے ہیں کرائم بڑھ رہے ہیں صورتحالی اب سمائے نہیں آرہی کیا صورتحال ہے کہ سلاب کے یا ان اریاز سے کیونکہ ملتان ایک بہت وسیع ہوئے ہیں یہاں پہ کلونی اریاز ہیں اور لوگ باہر سے یہاں پہ آگئے ہیں ان کو جو ہے ان کا اندراج ڈیٹا بیس میں میرا فیال نہیں ہو رہا جیسے ان کا ایک پورا سسٹم ہے کہ جب کوئی گھر کرائیداری پہ لیتے ہیں آسٹل وغیرہ تو اس میں وہ اندراج کرواتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سو فیصد وہ اندراج نہیں ہو راجس کی وجہ سے جو ہے وہی لوگ جو رہ رہے ہوتے ہیں نکلتے ہیں بعد دکیتی کر کے پھر اندر اور پھر اپنے علاقوں میں چلے جاتے ہیں مزید اس پہ روشنی ڈالیں گے اور دوسرا جو کرمنل لوگ دوبارہ دوبارہ پکڑے جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کو اچھی طرح ان کے ساتھ ٹریٹ پولیس کی جانب سے نہیں کیا جاتا یا عدالتیں جو ہیں وہ سزایاں نہیں دے رہی جس وجہ سے وہ دوبارہ دوبارہ وہی بار بار ریپیٹ کرائم کر رہے ہیں موٹسیکل گینگ جو چھے مینے پہلے جو رہا ہوا تھا وہ دوبارہ وہی پکڑا جاتا ہے پھر وہی پکڑا جاتا ہے یعنی کہ یہ ایک سیسے ملویس لوگ وہی آجاتے ہیں وہی آجاتے ہیں وہی آجاتے ہیں وہ کیوں نہیں رکھ رہے ہیں وہی رکھ رہے ہیں کہ ایرلی کی خلاف کیوں نہیں اتنا سکت ایکشن دیا جاتا کہ ان لوگوں کو تھوڑا سبق سکھایا جاتا ہے دیکھیں عمران صاحب نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کی ہے دیکھیں پچاس لاکھ کم و بیش اگر سٹیٹسٹکس ٹھیک نہیں ہے تو ابادی کے ایک شہر ہے اور پیسیج آف ٹائم ملتان سٹیی یہ ایک میٹرپول کی صورتحال اختیار کرتا جا رہے ہیں آؤٹسکرٹس کے جتنے چھوٹے شہر ہیں پورا صدرن پنجاب کو میں اگر یہ کہوں کہ جیسے ندرن پنجاب کے لیے لاہور ہے تو صدرن پنجاب کے لیے ملتان نے وہ سٹیٹس جو ہے وہ اپنا گین کر لیا انفلکس بہت زیادہ ہو رہا ہے جیسے بتایا فرام آؤٹسکرٹس اور سیٹی کے اندر جیسے عمران صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کرائے دار پر لوگ جو ہیں بہت زیادہ اندر آ رہے ہیں یہاں بتاتا چلو ہماری بہت ساری انٹروینشن میں سے آئی ٹی انٹروینشن بھی ہیں جس میں ٹیننٹ ریجسٹریشن سسٹم ہے ہمارے پراپر جو اپنے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اس طرح اس کے مطابق ہر گلی محلے لیول پر جتنے یہ اسوشییشنز ہیں جو پراپرٹی ڈیلیز کی ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہمارے کانٹیکس ہوتے ہیں کوئی بھی نیا کرائے دار جب بھی کسی مالے گلی میں آ کے رہیش بزیر ہوتا ہے متعلقہ ایسے چو کو دیر دیوٹی باؤن اور ہم اس پر کانٹی چیک بھی رکھتے ہیں وہ آ کے اپنی جو کریڈنشنز ہیں وہ ہمارے ساتھ ریجسٹرڈ کر آتے ہیں اور اسی طریقے سے ہمارا سارا سسٹم جو ہے جو ہمارا پولیس ٹیشن ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم ہے اس میں ہر چیز آن لائن ہر چیز ہمارا پس کمپیوٹرائز دے اور ایک کلپ پہ پورے پنجاب کے اندر واپس آتے ہیں کرائیم کے اوپر جو جس طریقے سے امڈان بھائی نے پوائنٹ آٹ کیا کرائیم بڑھ رہے جی کرائیم ہمیشہ سے ہے اور رہتے بھی ہے اس کو ٹیکل کرنا ہے اس کو منج کرنا ہے یہ پولیس کا ٹاسک ہے اچھا کرائیم کو منج کرنے کے لیے ہماری جو سٹریٹیجی ہے وہ ٹو پراؤنگ ہوتی ہے پولیس کی نمبر ون اس پریونشن آف دا کرائیم ایک نمبر سیکنڈ اس کی ڈیٹیکشن ہے ڈیٹیکشن کے بعد ہمارا جو فردر جو سسٹم ہے انویسٹیگیشن اینڈ سمیشن آف دا چلان تو دا کوٹ اب پولیس کی اگر بات کریں سٹریٹس ٹیکس کی بات کریں تو میں آپ کو یہاں بتاتا چاہوں کہ پچھلے سال اس وقت جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو کرائیم جو ریجیسٹر ہوا میں صرف کینڈ ڈیوین کی ہاں سٹریٹس ٹیکس دے دیتا ہوں that is four thousand something اور آج اسی منت میں اسی ڈیوین کے اندر جو کرائیم ریجیسٹر ہو چکا ہے that is eight thousand something it doesn't mean کہ کرائیم has جو رائز کاریا ہے fifty percent hundred percent اس کے پہلے آپ کو کہا آئی جی صاحب کی جو پولیسی ہے اس کے مطابق ہم نے ریجیسٹریشن ہندیڈ پرسنٹ کر دی صحیح اب ان کو ہم پروسیکیوٹ کیسے کر رہے ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کر کے فردر منتق کے انجام تک کیسے لے کے جا رہے ہیں اس کے میں پھر سٹیٹسٹک دے دیتا ہوں اب پچھلے سال جو four thousand something جو کیسے ریجیسٹر تھے ان کا سکسٹی پرسنٹ جو چالان ہوئے تھے پورے اس ساتھے مہینے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج اگر ہم بات کریں تو آلماست ففٹی پرسنٹ کیسے جو ہیں آوٹ اف دوز ایٹ تھاؤزن جو اس دفعہ ریجیسٹر ہوئے ہیں وہ ہم انویسٹیگیٹ کر کے ان کو چلان کار چکے ہیں وچ مینز ہم نے کیس جو ہے وہ فر ٹرائل کوٹ میں بے دیئے ٹھیک پولیس دن رات کام کر رہی ہے یہ ایک جنریک بات ہوگی ایٹی پرسنٹ جو کرمینلز ہیں وہ سیم ٹو سیم کرمینلز ہوتے ہیں یہ ایک بیشیس سائیکل ہے پولیس پکڑ رہی ہے پولیس ان کی انویسٹیگیٹ کر رہی ہے پولیس ان کا چلان سبمیٹ کرا رہی ہے ٹو دو کورٹ پر در ٹرائل سو دیکھ ان کو منتقی انجام تک پہنچایا جائے کچھ دیفنیٹلی انویسٹیگیشن کے لیکناز ہیں کچھ پروسیکیوشن اینڈ پر لیکناز ہیں کچھ عدالت نے اپنی جو ہے وہ ایک جو ڈیشیس مائنڈ انہوں نے اپلائے کرنا ہوتا ہے سم ہاؤ دی ادھر سسٹم میں ایسے لوپولز ہیں جس سے یہ لوگ نکل جاتے ہیں اور جیسے میں نے کہا ایٹی پرسنٹ بڑا سیف میں آپ کو ایک فگر دے رہا ہوں یہ لوگ وہی ہوتے ہیں جو کہ نکل کے بار بار ہوئی کرائیم کر رہے ہیں اور بڑے ہینیس کرائیم کر رہے ہیں جس میں تو دی ایکسٹینڈ ڈیکیٹی اور روبری وید ریپ بھی شامل تو تھوڑا سا ہمیں سسٹم بھی تھوڑا سا ایسا ہے کہ جس میں لوپولز ہیں اور ان لوپولز کو جو کرمینلز ہیں بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلائیڈ کرتے ہیں کہ اور پیرید اف ٹائم وہ ایکسپرٹ ہو چکے ہیں اس سسٹم کو لوگ دے نو ہاو ٹو پلے ویدی سسٹم حیمانگ ساڈ پچھلے چار مہینوں میں جتنی میجر مرڈرز ہوئے بلائنڈ مرڈرز ہوئے میجر ہاؤس روبریز ہوئیں میجر ڈیکیویٹیز ہوئیں آلموسٹ ساری ہی ٹریس ہوکے انڈیویجلز جو ایکیوزڈ ہیں وہ گریفتار ہوکے ان کے چالان سمیٹ ہوگے ایلانگ وید ریکوبریز پار ایکزمپل کتو پر تھانہ ہے بلکل جہاں بیٹھیں اس کی اکب میں ہے وہاں گھر میں ڈکیٹی ہوتی ہے اور سات بندے گھر میں گوش جاتے ہیں دین دیارے گوش جاتے ہیں اور ظلم کے انتہا کہ ان میٹس جو گھر کے رہنے والے لوگ تھے ان کی کانوں کی بالیوں تک موچ لیے جاتے ہیں تو الحمدللہ بیدن ٹری ڈیز کسٹریس ڈاؤٹ اور کمالیت تھی اس میں ساٹھ لاکھ روپے کے قریب جو ہیں وہ چیزیں گئی تھی گوزہ بین ریکوبر اسی طریقے سے اگر اگنس پرسنس کی بات کریں تو ممتازباد تھانے کی حدود میں آپ نے سونا ہوگا ایک گھر میں تین خواتین کی لاشیں جو ہیں وہ برامدو تین دن کی پرانی لاشیں تھی پیٹریفائیڈ باوڈیز تھی بیدن ا ٹائم سپین آف سکسٹین آرز الحمدللہ کیس و سٹریسڈ آؤ اور ایکیوز جو ہیں دیور ارسٹید فمدلاہور اور ٹکن آل دو بی بیک ٹو ملتان آرز شاید تو جہاں کرائیں بڑھ رہا ہے وہاں الحمدللہ پولیس اپنی پیسٹی آرز اس کو انحانس کر رہی ہے اور آل آؤٹ افرٹس آرین انشاءاللہ اور ٹکردی کرائیں اور اس کو جو ہے منیمائز کریں ٹھیک ہو کیا ارچہ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایمران آپ سے بے جانیں گے اس میں عدالتوں کے حوالے سے بھی ہم جان لیتے ہیں کی کون سے اهم کیسیز اس کے ساتھ چل رہے ہیں دیکھا اس میں اہم کسیز کے ہم بات کریں تو ایک لئیہ کا بڑا اہم سکینڈل ہے جس میں چیرمن پی ٹی آئی کی بہن اور بہنوئی ہیں ڈاکٹر ازما اور احد مجید نیازی جو ہیں ان کے خلاف مقدم ہے وہ چل رہے اسی طرح سابق مشیر جو بڑے بڑے سیاستدانوں کے جو ان کی کسیز کی بات کریں تو احمد علی دریشک ہیں پی ٹی آئی کے ڈی جی خان سے ان کے خلاف ایک کرپشن کیس ہے وہ چل رہے یہاں پہ ہائی کوٹ میں اس کے ساتھ سابق مشیر ہیں جو تارک زمان ان کا جو کیس ہے وہ چل رہے سیاسی کیسز کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو باقی تو بہت زیادہ انٹی کرپشن کے کیسز ہیں کوئی توہین عدالت کے کیسز ہیں جس میں ڈی پی او خانے وال کو جو ہے وہ بھلایا گیا ہے تو اس کے ساتھ اگر ہم چھوٹی عدالتوں کی بات کریں تو ان میں شامود قریشی کالی عدالت میں پیش ہوئے نو مائی کا واقع ہے زین قریشی ہیں حسین جہانیاں گردیزی ہیں آمیر ڈوگر ہیں جو کہ سابق مشیر بھی ہیں تو وہ نو مائی کے حوالے سے جو اہم کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں اس کے علاوہ خصوصی عدالتوں کی بات کریں تو یہ جو کوٹس کی صورتحالہ اسی طرح انستاذ دہشتگردی عدالتوں میں اغواب رہتوان کے جو کیسز ہیں وہ اہم چل رہے ہیں اگر ہم اس نام لے کر اگر ہم بات کریں تو نو مائی کے واقعات میں مارے جس پولیٹیشنز کے جو بڑے کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں تو ایک میں یہاں پہ ایک اور بات ابھی کاجی صاحب نے بتایا کہ بیٹریس آرڈ بھی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ بہت چیزیں جو ریپیٹیڈ کرائم ہو رہے ہیں اس میں لکوناز کی بھی انہوں نے بات کی وہ کیسے ختم ہوں گے دیکھیں کورٹس کو بھی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں سارا دین عدالتوں میں بھی کھڑے ہوکے سجیشنز یہاں پہ دی جا سکتی ہیں تجاویز یا اس چیز کو بندہ ڈسکس کرے تو چیزیں جو ہیں وہ سامنے جو ریپیٹیڈ کرائمز ہیں نو میں ایک واقعہ اس چیز کو ہم سامنے لائیں تو نو میں ایک جو ایک ہوا تھا واقعہ اس میں جو لوگ ملوث تھے جنہوں نے سرکاری عملہ کو نقصان پہنچایا پر ٹیسٹ کیا ایون کے اپنی فیس بک پہ بھی جنہوں نے وہ لگائی ایک پوسٹ تو وہ لوگ بھی سارے کے سارے پکڑے گئے سارے کے سارے ان کے ریٹا بیس بن گیا پتہ چل گیا سارا جو بیس چند تھا اور اس کے بعد کوئی ایسا سامنے نہیں آیا یعنی ہر بندے پہ گفتاری بھی ہوئی پولیس بھی اس کے گھر تک بھی پہنچی اور انہوں نے اپنا بین الفی یا جو بھی ان کا ایک پروسس تھا جو لوگ ملوث تھے وہ آگئے کیا یہی صورتحال ہم ان کریمنلز یا ان اوفینڈرز کے اوپر آسمان یا کا سب ہم یہ لاغو نہیں کر سکتے جو بار بار وہ اریسٹ ہو رہے ہیں تین تین چار چار مرتبہ ان کی فیملی کے لوگ ہیں ان پہ نظر رکھنے پولیس کا بھی بڑا زبردستی ان کا ایک سسٹم ہے کہ ان کے سیکیورٹی آفیسرز ہیں ان کے سپیشل برانچ کے آفیسرز ہیں اس کے علاوہ تھانے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو محلے میں نظر رکھتے ہیں جو اگاہ کرتے ہیں ان کا ایک وہ بھی سسٹم ہوتا ہے تو کیا جو لوگ بار بار ایک ایک جو بیروزگار بند ہے وہ گاڑی پہ پھی رہے کمانتا کوئی نہیں ہے وہ کہاں سے اس کا آ جا رہا ہے اس طرح کا کوئی ڈیٹا بیس یا اس انٹیلیجنس بیس پہ یہ پولیس جو ہے وہ اگر میں سمجھتا ہوں کرے یا جو لوگ پکڑے جاتے ہیں دوبارہ ایک پروبیشن ٹائپ کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ ان کو بلا کے تھانوں میں آئی اوز یا ایسے چوز جی بھئی کیا کریں یا خود جا کے ان کے حوالے سے گائے بگائے پتہ کریں تو میرا خیال ہے جب تک ان کے سر پہ یہ نہیں ہوگا وہ لوگ بندے نہیں بندے اچھا ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم مارس اسلام جی اظہار صاحب ہیں ہمارے ساتھ کیا کہنا چاہیں گے میں نے ایسے چیز ساتھ سے بات کرنی ہے جی جی بات کریں آپ ہاں جی پچھلے ساتھ میں نے پیٹے سے مٹر ہویا تھا ملتان میں اچھا جی اظہار صاحب جی 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 اظہار صاحب بتائیں کس تانے کی حدود میں یہ کھانا کی دیلی ہوئی ہے سار میں فاظر فاظر پر سے بات کرنا ہوں جی ٹھیک ہے بھائی جی بلکل ٹھیک ہے جی رابری وید مرڈر کیس میرے خیال میں اس وقت اس پی گلگچ تھا آپ وہی بھائی بات کر رہے ہیں جی مجھے بلکل یاد ہے جی کیس اچھا جی اس میں میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں جو دو مین ملزمان تھے تین مین ملزمان تھے ان میں سے ایک موقع پہ پکڑا گیا تھا اگر آپ کو یاد ہو اظہار صاحب جی 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 ایک سبسیکوینٹلی ہم نے گرفتار کیا ایک ایکیوز اس میں ابھی تک ایٹ لارج ہے جس کا میں نام یہاں آن ائیر نہیں کرنا چاہوں گا وہ آپ کو بھی پتا ہے اس کا تو انشاءاللہ 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 ویدن ڈیز اس بندے کا بھی تحرک کر کے اس کا ہم انشاءاللہ گرفتار کر لیں گے نہیں یہ ہمارا فرد ہے اظہار صاحب مجھے یہ کیس بالکل یاد ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ کال کرنے کا ان سے مزید بھی جانیں گے ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریٹ پہ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین روحیہ ٹین میں آپ کو خوش آمدی کہتے ہیں اچھا جی بات ہو رہی تھی جسے ابھی ہمارے ساتھ کالر بھی تھے لوگ جو ہے انصاف کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ لوگ پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ ان کو انصاف نہیں مل پاتا یا اگر ہم پولیس کے روئیوں کے بھی بات کریں تو وہ اس سے بھی ذرا جو ہے شکایات رہتی ہیں کہ پولیس کا جو روئیہ ہے وہ بلکل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا کیا کہنا چاہیں گے پولیس کے روئیہ کو بھی بہتر کرنے کی بڑی ضرورت ہے اور انصاف کو لانے کی تو بہت زیادہ ہی ضرورت ہے جی آپ کی بات سے لیڈ لیتا ہوئے حضرت علی کا کول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتے ہیں ظلم کا نظام نہیں چل سکتے ہیں آپ نے پولیس کے بیہیویر کی بات کی میں ریسنٹ جو پاس اس کی بات کر لیتا ہوں آئی جی صاحب کے جو انیشیٹیوز تھے وہ صرف پولیس کی ویل فیر تک محدود نہیں تھے بلکہ عام عوام کی فلاہ و بہبوت اور ان کو جو انصاف نام کرنے کا ایک مین ٹام ان نون ایکیوز کے اگینس کہ جی دو بندے تین بندے لکاب ڈالے ہوئے ہتھیار کے ساتھ آئے میرے گن پوائنٹ میرے سارپیو گن رکھ کے یہ چیز میرے سے لے گئے ہیں اس ایف ایار کی بات کر جہاں نامزد چوریوں کی اپلیکیشن ہوگی آپ کو اس کیم کی چیزیں ہیں دو بھیریفیکیشن کے لیے وی لیے ہم دو بیریفائی کریں اور اس کے بعد میں ہم کریں ریجیسٹر کریں اس طریقے سے نہیں ہے کہ اگینس پرسن وی آگیا میں دیکھیں اور بغیر دو بیریفیکیشن کے ہم اس کے اگینس اف ایار اس کا جسی پیلیمنٹ ستریٹمنٹ میں اگنومینیٹ کرنے کا کیا پروسس ہوگی ہے جو اگینس پروپرٹی ہے اس میں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایکیوز گریفتار کر کے اس کو ہم شناف پریڈ پہ بھیج دیں پھر وہ جو اپلیکینٹ ہے خود جا کے مجسٹریٹ کے سامنے اپنے اس مجرم کو پہچانے کہ جناب یہ وہ مجرم ہے جس نے میرے ساتھ فلانی دن فلانی رات یہ وعدات کی ایک تو یہ پروسیجر دوسرا پروسیجر یہ ہے کہ وہ ایک بیان حلفی لے کے ہمارے پاس آجاتے ہیں کہ میں یہ بیان حلفی دیتا ہوں آن اوت دیتا ہوں کہ فلان فلان شخص نے میرے ساتھ یہ وعدات کی ہے اس کا پھر وہی طریقہ کار ہے کہ اس کو ہم دورنٹ لیتے ہیں اس کو گریفتار کرتے ہیں اس کو شامل تفتیش کرتے ہیں تو یہ دو طریقہ کار سے ہم جو ہے نامینیشن اچھا یہاں پہ نا آسماء ایڈنٹیفکیشن پریڈ کی تو اس میں یہ بتائیں کہ کافی لوگ ایسے ہیں کہ میں نے ایف آئی آر ایک انون کروا دی اور اس کے بعد میں نے کہا کہ میں نے اصد کو میں نے اس کو اس کو فسان ہے میں نے سپلیمنٹی سٹیٹمنٹ میں کہا کہ ہاں میں نے وائر فائی کے ہے ہماری علاقے کے لوگ دوستوں نے بتایا کہ یہ جو بندہ اس نے وہ وہاں پہ چوری کی تھی ہوتا کہا کہ جو دشمنی ہوتی ہے وہ کسی دوسرے کی ایف آئی آر کروا کے وہ لوگ کروا رہے تھے اور اس میں بہت زیادہ ہم نے یہاں پہ روئی پہ بھی ان کو نشر کیا ان کے بیانات بھی لیے اور ان کے انٹرویوز بھی نشر کیے اچھا جب بھی یہ شناکت پریڈ پہ بیٹھتے ہیں چودہ دن بندہ بچارہ شناکت پریڈ پہ جیل میں بھی رہتا ہے اس کے بعد سناکت نہیں ہوتا مجھے یہ بتائیں ایک بندے کو آپ نے پکڑا کیا پولیس کے پاس میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ سینس ہے وہ بندہ دیکھ کے انہیں پتہ چل جاتا ہے یہ اروجینل کریمنل ہے یا نہیں وہ اٹھا کے ادھر چودہ دن ریمانڈ پہ جوڈیشل سناکت پریڈ جیل میں چودہ دن بعد کہتے ہیں ہاں یہ نہیں تھا اب بتائیں ایک بندہ شریف جو روزانہ شام کو بچوں کے لیے لے کے آتا ہے میں بہت کم کیسز کی بات کر رہا ہوں اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو کرمینل بہت زیادہ ہو جائیں گے میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو لیکن میں سمجھتا ہوں پولیس کے پاس اتنی صلاحیت ہے میرا خیال ہے نائنٹی پرچینٹ یہ چور ہے بیچارے غریب کے لیے ہی پھر رہ جاتا ہے چور ہے تو اس سے اگر بے گناہ لوگوں کو جوڈیشل اشناک پریڈ پہ بھیجتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بے گناہ کے اوپر اف ای آر ہوتی ہے یا ان کا رمانڈ ہوتا ہے تو اس حوالے سے کوئی ترمیم ہونی چاہیے یہاں مقصد بھی یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو جو ہے چینج بھی ہونا چاہیے وزیر اللہ صاحب سے بھی مطالبہ کریں گے آئیزی صاحب سے بھی کریں گے کہ قوانین میں ترمیم کے حوالے سے بھی جو کر سکتے ہیں وہ تو ان پہ وہ کریں گے اچھے کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم سلام جی حارون نے ہمارے ساتھ کیا کہنا چاہیے میں سر اچھے ساتھ سے بات کرنا چاہوں گا جی بلکل آپ کی بات ہو سکتی ہے میں یہ کہنا چاہتا تک میرا ایس ای آر کٹھی ہے خانہ مزفرہ بات ہاتھ پر کاتھی پٹا سہی ٹھیک ہے اور جو سلیمنٹ آئی بھی میں ہوئے اس چور میرے دو نمزد بھی ہیں ایک کرسٹار کا اور دوسرا فرار کا ملزم تو وہ پلس ستیسی کے انتناہ وہ میرا ساب کو تعاون ہی کر رہا وہنا کوئی ایس 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 آپ کے پاس آپ کی میٹنگ ہے ایس 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 آپ نے بڑا چاہ رسپانس دیا اور میری بات بڑی تحلی سے تنیے اس کے بعد انہوں نے جناب ستیسی کو ٹانٹا کیا ہے اس نے کہے یہ جنب ملزم پکڑا ہوا ہے اس کی ایرنس کلیکٹ کرے تاکہ یہ اس کا چھوڑ کا نردیک آج جا گھر ہوئی ہے چھوڑی اس کے نردیک اس کی کوئی نشوائد ملتے ہیں تو وہ ایسا بہت سے چھتی ہے وہ ریمانڈ پہ تھا اچھا سی ڈی آر کا بیٹا آیا نہیں ہے اور وہ بندے کے ریمانڈ سے جوڑیشن ہو گیا اس کے بعد اس کی زمانوں سے چھت کے پوری طرح پروف ہے میرے پاس بھی کہ وہ جو بندہ ہے اس کی دیکھ کالنگ اس چھوڑ کے ساتھ جو مکلور مظلم اس کے ساتھ تھی اب میں چاہتا ہوں کہ ایس پی صاحب مجھے قائم دے دے میں ان سے اتفاق پھر ملنا چاہتا ہوں پلیز میں تو غریب آدمی ان کا اچھا دو آپ کی میری چھوڑیشن کر دی ان میں نے سب سے گھرمی پینٹی اور چیز تھی جو ہوں چھوڑ لے گئے مطرم آپ کو آپ کو میری آواز آرہی ہے میں ایس پی کنٹ بات کر رہا ہوں آپ کو آواز آرہی ہے میری جی جی آپ کے آواز آرہی ہے آپ آرہی ہے بالکل آرہی ہے آپ آج ہی تشریف لے ہیں انشاءاللہ اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں آج ہے آپ بارہ بجے تشریف لے ہیں ہمارا لیکنڈوز برمانی انشاءاللہ اپنی آفیس نہیں ہمارا فرض ہے جی آپ بلکل تشریف لے ہیں آپ کا آفیس بہت شکریہ کالکنین کا آپ آرہی ہیں پریشان رہے ہیں جن کا اس کا اصافہ ہوتا ہے وہ جب آلتی ہے جب آلتی ہے ان کی انگیز رسیم سے پر آلتی ہے اگر پولیس کی طرف ہمیں اگر آپ کو پولیس کی طرف ہوتے ہیں یا پر آدالت کی طرف روک کرتے ہیں پولیس رسیم سے پوریس کے طرف اگر جب آلتی ہے یہ میرا خیالی مددگار سابت ساہلین کے لئے آلتی ہے اگر آپ نے جیسے ساہل نے مطلب لہتی ہے کہ میرا بندہ پکڑا ہوا تھا اور بغیر ریکووری ان کا بیسک کمپلیر کو یہ تھی کہ میری ریکووری نہیں گئی ریکووری نہیں گئی ریکووری ایک ہفتی پروسیس ہے ریکووری کرانی ہوتی ہے دورن ریمانڈ جب بلزم ہمارے پاس ریمانڈتے ہیں اب دیپینٹ کرتا ہے کہ ریمانڈ ہمیں کتنے دن ملتے ہیں اگر اگر اس بندے کا ایک مثال دے رہا ہوں تین دن ریمانڈ ملے اور تین دن میں ریکووری افیٹ نہیں ہو پائی تو وہ جوڈیشل ہو گیا ہے اب اس کیس میں وہ اب پولیس کے ہاتھ سے چلا گیا ہے اب وہ جوڈیشری کی ڈسکریشن پر چلا گیا ہے اب اس کا جو کو ایک چوز ہے اس کو پھر واپس لائیں گے اور اس کا جو جب وہ آئے گا ریمانڈ پر ہمارے پاس تو پھر ان کی ریکووری کی طرف تحرک ہو گا سسٹم میں ایسے چیکس ہیں کہ جہاں پولیس کے پاس بھی وہ فل افتیارات آل اوت نہیں ہے یہ چیک ہے اب جوڈیشری اور پولیس صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تین دن کا ریمانڈ ہوا ہے اور تین دن میں آپ کے متلقائیوں نے ریکووری کے لیے کوئی کوشش کی ہے تین دن میں بہت زیادہ کیسز میں مجھے اسمہ ہم پچھلے مرتبہ یہی بات کر رہے تھے کہ پولیس افیشل پہ بہت زیادہ پریسر ہے عدالتوں میں ہائی اپس کے پاس ادھر کلیکشن ایویڈنس موقع پر کرائم پر ان کے پار ٹائم نہیں ہے اس حوالے سے بات بھی ہوئی تھی میرا خیال ہے آپ جو پرموشنز ہوئی ہیں سی پیو صاحب نے کہا دو سو ایوز ہم نئے لے کے آ رہے ہیں جس سے بہت فائدہ ہوگا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تین دن میں جو ہے ایک صرف وہ نام لکھتے ہیں آپ کا نام کیا جو کرمنل پکڑا جاتا ہے اور کیونکہ مصروف ہوتا ہے ایو بس وہ کر کے انہوں نے مثل لکھاری نے لکھی معذرت کے ساتھ یا ایو نے لکھی چلیں اسے ٹوپک کو بھی اور وہ بھیج دی کے ہم ایک اور رمانڈ دے دیں دیکھیں جب ہمارے پاس جب پہلا موقع ہوتا ہے رمانڈ کا تین دن کا تو ہمیں آئیو تین دن بہت ہوتے ہیں تین دن اسے بہت زیادہ آپ کے نا یہ لکونے آئیوز پر ایسے دامنے کے لئے ہیں انٹرنیشنل پریکٹسز جو ہیں اس میں پولیس بس جو پوپولیشن جو ریشو ہے ساڑھے چار سو بندوں پر ایک پولیس والا ہونے چاہیے انٹرنیشنل پریکٹسز کی میں بات کر رہے ہیں ٹھیک پاکستان میں اور ہم پانجاب میں سکویز کرتے ہیں تو ایک ٹائمز ریشو ہے وہ ٹین تھاؤزن پلس ہو جاتی ہے اگنس من پولیس اوپسر ملتان کی سپیسیٹکلی بات کریں تو میں نے جیسے کہ لگ بگ پچاس لاک کی آبادی کے ایک شہر ہے میٹرپول ہے ٹوٹل پولیس کی جو یہاں تعداد ہے ٹیوٹل پولیس کی جو یہاں تعداد ہے بہت زیادہ ہے ٹیوٹل کلیو کریں گے ناظرین francول اپنے جانا ہے ٹوٹل پولیس کی جو یہاں تعداد ہے ٹوٹل پولیسی ٹوٹل پولیس کی شہر ہے بلال یونس ہمارے سے موجود ہیں بلال سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا کیا صورتحال ہے جی بلکل آسمہ ملتان شہر کے موسم کے حوالے سے بات کریں تو آج ملتان شہر اور گد و دوال میں مطلع جزوی طور پر عبر علود رہے گا بات کی جائے جلائی کے مہینے میں جلائی کے مہینے میں گرمی کی شدت میں کافی حد تک اضافہ دیکھنے میں آتا ہے حبس بھی کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے لیکن آج موسم اس کے بلکل متبادل ہے موسم آج صبح سے ہی کافی زیادہ خوشگوار ہے صبح سے ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہواوں کا سلسلہ جاری ہے بات کریں دوپہر کے وقت کی تو دوپہر کے وقت محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ہلکی ہواوں جو ہے ہلکی ہواوں کا سلسلہ جاری لے گا اس کے ساتھ ہلکی ہلکی بندہ باری ہونے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جبکہ رات کے وقت محکمہ موسمیات نے پیش گوئی دی ہے کہ رات کے وقت یہ ہلکی ہوایں جو ہے آندھی کی صورت میں تبدیل ہو جائیں گی اور بارش موصلہ دار بارش کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے بات کریں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تو آج محکمہ موسمیات کے مطابق زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اٹھتیس ڈگری سینڈگری رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ کم سے کم درجہ حرارت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کم سے کم درجہ حرارت محکمہ موسمیات کے مطابق آج اٹھائیس ڈگری سینڈگری رہنے تک ریکارڈ کیا گیا ہے بات کریں اگر ہم آنے والے تین دنوں کی نو جولائی تک محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا ہلکی ہلکی آواؤں کا بھی سلسلہ جاری رہے گا موسمیات دار بارش کا بھی امکان ظاہر کیا جارہا ہے اس کے ساتھ اگر ہم ائر کوالٹی انڈیکس کی بات کرتے ہیں تو آج زیادہ سے زیادہ ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو بیتالیس پوائنٹز ریکارڈ کیا گیا ہے ائر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ ہی اگر ہم ملتان شہر کی بات کرتے ہیں تو ملتان شہر پاکستان میں فضائی ترین آلودہ شہروں میں پہلے نمبر پر سٹینڈ کرتا دکھائی دے رہا ہے اگر ہم ہوا میں نمی کے تناسب کی آج بات کرتے ہیں تو ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے سیونٹی ایٹ فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے بات کرے گا ہم سورج اور تلو اور گروب کے حوالے سے تو محکمہ موسمیات کے مطابق کل صبح پانچ بج کر سولہ منٹ پر سورج تلو ہوتا دکھائی دے گا اور آج شام کو پانچ بج کر اکیس منٹ پر سورج گروب ہوگا جی بہت شکریہ بلال یونٹ ساب کا اور اس کے ساتھ ہی بات کو وہیں سے جو ہے سلسل آگے بڑھاتے ہیں بات ہو لی تھی ہماری خلی سنیمان ہاں جی جی تو میں نے آپ کو اس تیٹس ٹیکس دیئے کہ ایشوز آر دیئر لیکن بیس ٹھنگ ہے کہ الحمدلللہ سسٹم has taken the first step میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ چیزیں آپ امپروومنٹ کی طرف آنا شروع ہو چکی اچھا آئی ٹی آج کل ہماری لائیوز کا جو کلچر ہے اور اوورال اس کے ایک حصہ بان چکا ہے آئی ٹی انٹرونشن کی میں یہاں پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا آئی ٹی کے لحاظ سے یہاں پہ کچھ انٹرونشن ایسی ہیں جن سے بڑا ہم مستفید ہو رہے ہیں پولیس سسٹم جو ہے بینیفٹ کر رہے ہیں تمام اس سے فار ایزمپل ہمارے پاس ایک ای پولیس پوست سسٹم ہے جو کہ لینکڈ ہے نادرا کے ساتھ اور پولیس کے اپنے کرمینل جو ریکارڈز ہیں ہولڈرز لوگ ہیں ان کے ساتھ پار ایزمپل ہمارا ایک جوان ناکی کے اوپر کھڑا ہوا ہے اس نے موبائل میں ایپ اس کی ڈاؤن لوڈڈ ہے اس نے آپ سے سمپل آپ کا سین ایسی نمبر پوچھنا ہے اس نے آپ کا سین ایسی نمبر انٹر کرنا ہے اور وہ سمپل ہمارا جو کرمینل ریکارڈ سسٹم ہے اس کے اندر وہ لینکڈ ہے اس نے سٹریٹ اوے مجھے اسی ایک ایک لیپ کے بتانا ہے کہ یہ بندہ آیا کسی کیس میں مطلوب ہے یا نہیں اس کا استعمال الحمدللہ پچھلے چار مہنوں میں بڑا ایکسیڈن سے ہوا فار ایکزمپل میں اپنے اگر ڈیوین کی بات کرو تو چار مہینے میں ساٹھ ہزار بندے ہم نے چیک کی اور کچھ پانچ ہزار کے قریب گاڑیاں پانچ ہزار گاڑیاں ہم نے چیک کی اوٹ اپ دوز سکسٹی تھاوزن انڈیوڈ میں نے دو سو نو کے قریب وہ ٹی اوز ٹارگیٹڈ افینڈس جو کہ مسلسل کرمینل ایکٹیوٹیز میں ملوث ہیں وہ ہم نے گریفتار کی بیس سے زیادہ ہم نے اشتہاری وہ گریفتار کی ہیں بیس سے زیادہ عدالتی مفرور وہ گریفتار کی ہیں پلس ہنڈرڈ کے قریب موبائل موبائل فون جو ہم نے وہ ریکاور کی ہیں جو سٹولن تھے اور کچھ بیس سے پچیس کے قریب کم و بیش ہم نے گاڑیاں وہ وہاں سے ہم نے ریکاور کیا پارٹ فرم دیکھ ہمارے پاس صافت ویرز ہیں جن کا ہوتل آئے ٹرے والائے اور ای گیجٹ فار ایکزمپل جتنے ہمارے ہمارے اس ٹینٹ ایریے کے اندر ہوتیلز ہیں ہمارے پولیس سٹیشن ریکارڈ میں نے سسٹم سے لینکڈ ہیں اگر کوئی کرمینل آیا اور اس نے چیک ان کیا ہوتل میں اپنے سی آنے نمبر انٹر کیا اسی وقت ہمیں ایک میسیج جنریٹ ہو جاتا ہے وہاں سے ہوتل میں چیک ان کیا ہے ایک ہوتل میں چیک ان کیا ہے ایک ہوتل میں چیک ان کیا ہے ٹرے والائے کسی بھی اگر اڈے پہ لاری اڈے پہ ریلی سٹیشن پہ کوئی کرمینل پہنچا اور اس نے اپنا سی آنے سی انٹر کیا اگر اگر پاپ اپ اور اس کو بھی ہم ناب کر سکتے ہیں اگر ای گیجٹری سسٹم اس میں جتنے ہمارے موبائل فون کے جتنی مارکیٹس ہیں ان سب جو اونرز ہیں انہوں نے اپنا اس سسٹم داؤنلوڈ اب کوئی بھی موبائل کسی بھی ایف ایر میں اس کا اگر ایوی نمبر انٹر ہوئا ہے وہ اگر سیل آؤت ہونے کے لیے اگر اس کو پکڑ لیں گے تو انٹرونشن ہے اور وہ کام کر رہے ہیں سسٹم بہتری طرف السلام علیکم مارکی شام جی آسف ہے مارکی شام کے ساتھ جی؛ مرکی شامل روی نیزللل حسن مرکی شامل شکریہ اور ملکی شامل اگر ایک روی نیزللل حسن مرکی شامل ملکی شامل اس دنیا ملکی شامل اور اس کے حسن اتران ملکی شامل مجھے آپ کو دیکھتا ہوں اور مطلب یہ اپنے حلقے میں مجھے رہا رہا جس نے بھی ہے تو ایک لوکل مطلب چینل مطلب لوکل جو ہماری مطلب مشہل ہو ہوں ہمیں پتہ چلتا ہے تو یہ زبردست پلیڈ پا میں عام عوام کے لئے روئنگی ہو اس کا زبردست مطلب پہ بہت شکریہ ہے اور اس کے بعد اس کے بعد یہ ایک ایش پی غازی صحابہ یہ بھی ایک زبردست مطلب جنا ہے اس کا عام عوام کے لئے دیکھتے ہیں اور میں نے ان کی مطلب پہ رپورٹ دیکھیں ہے یہ عام عوام کے لئے درہا ریلیس ہے مطلب سے عوام کے لئے ساون کرتے ہیں پولیس کو میں میں اپنی شیئر کرتا ہوں اور آپ نے چینل کو بھی روئی میں اس کو بھی بہت شکریہ جی بہت شکریہ کال کہنے کا ماہ عمران کی تو کیا ہی بات ہے نا آج چلو کسی نے میری بھی تریف کر دی یہ بڑی بات ہے اور قابل ساز کے حالے سے بھی ہمیں سے شکایتوں کے فون تو پولیس افیچل کو آتے ہیں ایک ایک امام جو ہے وہ صحیحیات بیچاری ہوتی ہے ریلیف بیچاری ہوتی ہے یہ بھی کہ کوشی ہی ہوتی ہے کہ ہماری آواز کو سنا جائے ہمارے مسائل کو سنا جائے اور جو ہمارے مسائل ہیں ان کو حل بھی کیا جائے نہ کہ سنا جائے صرف ان کو حل بھی کیا جائے تو جتنا فوری ریسپونس ملے گا اتنا ہی ہمیں شہریوں کو تحفظ بھی ملے گا میں یہاں پہ کار بات بھی عظم کروں گا مختلف ایس پی سارے کام کریں سی پیو صاحب کے پاس بھی لیکن ان کے جو آفیس کے باہر جو رش میں دیکھتا ہوں جب جاتا ہوں یعنی امام اس کا مطلب ہے کہ وہ جیسے تھانے کے باہر ہوتی ہے ویسے کا صاحب کے آفیس کے باہر کھڑے ہوتے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں ایک کشنوائی ہو رہی ہے یعنی امام کی تداد زیادہ ہے جن کی ایکسس ان کے آفیس تک زیادہ ہے باقی کہاں میں چلتے رہیں گے ایک اور بات میں یہاں پہ ابھی میرا خیلے ٹائم بھی انڈونے والا ہوگا یہاں پہ میں سی پیو صاحب بھی اس کو دیکھیں گے اعلیٰ افسران کے پاس بھی اش ہو جائے گا تو میری ریکویس یہ ہے ملتان پولیس کے پاس دو صرف فرانزے کی گاڑی ہیں ایک دو ہزار نو میں آئی تھی ایک دو ہزار سولہ میں آئی تھی ملتان پچاس لاک کے لگ بھگ آبادی کا علاقہ ہے جہاں پہ جلال پور اور شوجہ باد بھی آسمہ کا سباب بھی سن رہے ہیں وہ بھی ایریاز ہیں کہیں بھی کوئی بڑی ڈکیٹی روبری یا مرڈر وغیرہ ہوتا ہے تو وہ گاڑیاں فرانزے کی جاتی ہیں ان کی ٹیمز جاتی ہیں اور سارا وہ موقع پہ جو جتنے بھی شواہد ہیں کٹھے کرتے ہیں سیمپلز گرے کولیکٹ کرتے ہیں اور پھر آگے بھی جواتے ہیں اس بیس پہ جو ایملز امٹیس ہوتا ہے اب ہے کیا کہ دن میں آسمان تین تین چار چار پانچ پانچ قتل بھی ہوتے ہیں اگر ایک گاڑی شوجہ باد چلی جائے اور وہاں پہ آپ کا چار پانچ چھ گھنٹے لگ جاتے ہیں وہ سین کو کٹن آف کرتے ہوئے سیمپل کولیکٹ کرتے ہوئے میرا خیال ہے مینیمم دو گھنٹے ضرور لگتے ہیں جہاں پہ مرڈر ڈکیٹی ریپ یا اس طرح کا ہوتا ہے جہاں پہ وہ کولیکشن ہو رہی ہوتی ہے گاڑیوں کی اشت ضرورت ہے اگر تیسی جگہ پہ واردات ہو جائے تو وہاں گاڑی آتی وہاں نہیں پہنچ پاتی تب تک عوام کا پریشر ہوتا ہے لوگوں کا آنا جانا شواید بھی مٹ جاتے ہیں چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں میرا سی پیو صاحب سے آئی جی پنجاب صاحب سے وزیر علی صاحب سے یہ میرا مطالبہ بھی ہے عوام کے توسط سے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں پچھل دنوں ایک ڈکیٹی ہوئی اور وہاں پہ دو گھنٹے کھڑا رہا ہے فرانزے کی ٹیم نہیں پہنچی کالز بھی کار رہے تھے ڈی ایس پی سا بھی پہنچے اور یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جلال پور ہے اور واقعی وہ جب جلال پور ہوگی واپس آتے آتے دو گھنٹے وہاں چار پانچ گھنٹے تب تک بہت زیادہ تو یہاں فرانزے کے اچھا کام کر رہے ہیں ان کی گاڑیوں کی اشت ضرورت ہے اور میرا خلاقہ ہے ملتان میں دو تین گاڑییں بھی حقا ہے آپ کے مطلب آپ کے ساتھ رہے ہیں تر زیادہ نہیں پسکے سیر یرا اس ، فرانزے کے لیے پانچا میں اب کیاڑی ہیں اگر آپ پانچاڈے کے لیے جی او بیرے ہیں ڈی ایو بیرے ہیں ٹھے ہمیشہ رہتی ہیں سیرپ ملتان میں ملتان میں اور نیکسٹ فیز میں فرانزے کے لیے فارانزے کے لیے اور خلال بھی ربے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ ہمارے شوکرم صاحب بنے اور عمران آپ کبھی بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ ہمارے ساتھ رئیے گا جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے سا کچھ اور گیس موجود ہوں گے موسیقی ویلکم بیک ناظرین روحی ایٹین میں آپ کو خوش آمدی کہتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے سا گیس موجود ہیں موجودہ ساپ ہمارے ساکر موجود ہیں جو کہ موٹیویشنال سپیکررera سام لیکم مولکم اسلام موسیقی ہی آپ چھاک ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں خوش ہوں اور اللہ سے راضی ہوں ماشاءاللہ Chief ملکم کریتے ہیں ہم نے شو میں آپ کو اور اس کے ساتھ ہی آج ہم جمہارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کو کس طرح مضبوط بنا سکے ہیں کس طرح اپنے مائنڈ کو جو ہے جس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشے میں نیگٹیوٹی جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے کس طرح اس نیگٹیوٹی کو ختم کیا جا سکتا ہے پوزیٹیو مائنڈ کیسے بنایا جائے یہ بڑا ضروری ہے اور میرا خیال میں اس وقت کی ضرورت بھی ہے اس حوالے سے بات چیت ہوگی آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں کوئی question کرنا چاہیں کوئی بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ملتان کا موسم بھی بہت اچھا ہے دیکھیں جب موسم اچھا ہوتا ہے ہر بندے کا موسم بھی چینج ہو جاتا ہے اور اس موسم کی تاریخ بھی ہوتی ہے خوشی کا تعلق دل سے ہے مگر اللہ رب العزت نے یہ جو کائنات بنائی ہے اس میں خوبصورت نظارے رکھے ہیں خوبصورت موسم رکھے ہیں خوبصورت مناظر رکھے ہیں تو ہم ان سے خوش ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر دل بھی خوش ہوتا ہے روح بھی خوش ہوتی ہے آپ کے مزاج اور روحیہ بھی خوبصورت کے ہیں جو سخت دھوپ ہو چلچلاتی اور شدیق حقہ سیرا کھین ہیں جب گرمی کی شدت میں اضافہ ہے روحیہ بھی خوبصورت روح تک ہوتا ہے روحیہ بھی خوبصورت کے ہیں بھی خوشی ایترین حال جاتے ہیں جب تنچن میں بھی خوشن کا شکار Haha اور پھر آپ لگتا ہے ہریک کو کاٹنے پر دوڑتے ہیں آپ کے دل سے ہر مزاج پیدا ہوتا ہے جس طرح ابھی اور آج کا ہمارا ٹوپک ہے ہم مائن کی بات کریں تو اس ٹائم بہت زیادہ چیزیں ہم الجنوں کا بھی شکار ہے تو کس طرح اپنے مائن کو جو ہے وہ طاقتور اور مضبوط کیسے بنا سکتے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے جب یہ کائنات تخلیق کی پھر انسان کو تخلیق کیا اور اس کو اشرف المخلوقات بنایا انسان کی باڈی جب تخلیق کی تو اس میں بہت سارے آزا رکھتی ہے جن کا اپنا بہت اہم حصہ ہے اس بدن میں اور وہ انسانی جسم کو چلاتے ہیں جس میں جو ہیڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کا برین ہے اس کو دماغ کہتے ہیں ذہن کہتے ہیں مائنج کہتے ہیں اور یہ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے آپ کا دماغ ہے وہ آپ کا اسبی نظام ہے اور اسبی نظام جو ہے پورے جسم کو آرڈر کرتا ہے کسی چیز کا حکم بھی دیتا ہے کسی چیز سے روکتا بھی ہے تو یہ دماغ جو ہے یہ سب کو یقصہ ملا ہے جب کو کسی ایک شخص کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی اللہ رب العزت دے نہیں کی سب کو یقصہ نعمتیں عطا کی ہیں کوئی پلیننگ ہے کہ ہم کوئی بڑا کام کریں اس کا مطلب ہے کہ ہم عام لوگ میں عوام سے مخاطب ہوں عوام کا ذکر کر رہا ہوں ہم تو اپنی دماغ کو استعمال ہی کرتے ہیں ہم اس کو فریزر میں رکھتے ہیں ٹھڑا رکھونے دیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا آپ پہ غصہ کر لیا کسی کے ساتھ مہربانی کر لی کسی سے نفرت کر لی کسی کے ساتھ ہمدردی کر لی کسی کا بوجھ کم کر دیا کسی کا بڑھا دیا ہم تو ہلکے پھل کے رہتے ہیں ہم تو اپنے دماغ کو استعمال ہی رکھتے ہیں یوں سمجھ لیدیا آسانی کسی بات یہ ہے آسان سی بات یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کو استعمال ہی نہیں کرتے ہیں اس کو ہم نے کسی عظیم مقصد کے لیے کبھی استعمال ہی نہیں کیا بڑی سوچ ہمارے دماغ کے تر پیدا ہی نہیں ہوئی یعنی کہ ہم نے اپنے برین کی ایٹرلائزیشن سیکھی نہیں ہے چوری کیسے کرنی ہے دھکھا کیسے دینا ہے فراڈ کیسے کرنی ہے مستان کیسے پہنچانا ہے کسی کی موٹسائیکل میں سے ہوا کیسے نکالنی ہے کسی کا موٹسائیکل چوری کیسے کرنی ہے ایٹی ایم کارڈ سے پیسے کیسے نکالنے ہیں ہم نے اس کے موبائل کا پاسورٹ کیسے لینا ہے اس کی جیب سے موبائل کیسے چوری کرنا ہے یعنی ہم نے کسی کو دھکا کیسے ہم نے اگر دماغ کا استعمال کیا ہے تو منفی معنی میں استعمال کیا ہے حالکہ ہم ذہین قوم ہیں ہم ذہین لوگ ہیں ہمارے ہاں ذرخیز ذہن ہے مگر ذرخیزی جو ہے وہ پاسٹیب معنی میں استعمال نہیں ہوئی ہم چاہیے کہ ہم اپنے دماغ کو مصبت معنی میں استعمال کریں جن جن قوموں نے جن جن اقوام نے دماغ کو درست سمت میں استعمال کیا ہے ان لوگوں نے اپنا نام بھی پیدا کیا ہے دنیا میں ترقی بھی کیا ہے اور آج وہ خوشحالی کی دنیا کی جنت میں جی رہے ہیں حقیل ایسے ہی ہے کہ یہ تو ہمارے اوپر ہیں جسے اللہ صلی اللہ نے ہمیں دو راستے دکھا دیئے ایک نیکی کا ایک بڑی خیر اور شرکا ہے ہم نے اس میں خود ہی چوائس کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کس رافتے پر چلنا ہے نیکی کے راستے پر چلیں گے دشواریاں تو ہیں لیکن آسانیاں بھی بہت ساری ہیں تو اسی درہ دماغ کا بھی ہم کہ اگر ہم پوزیٹیو سوچیں گے تو ہمارے لیے چیزیں بہت آسان ہو جائیں گے اچھا جس طرح ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے میں ہمارے لیے بہت سارے مشکلات ہیں اب مسائل بہت زیادہ ہیں بیروزگاری ہے مہنگائی ہے آپ کے چیزیں بہت زیادہ مشکل ہیں لوگوں کو لگتا ہے وہ پھر آٹومیٹیکلی جو ہے آپ کا مائنڈ پوزیٹیو ہونے کی بجائے آپ کا مائنڈ جو ہے وہ نیگیٹیو چیزوں کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے بچوں کی جو تربیت کرتے ہیں وہ اس انداز میں کرتے ہیں کہ ان کو منفیت سکھایا جاتا ہے ماں ان کو سچائی سکھاتی بھی نہیں ہے وہ بھی تو ماں تھی نا کہ جب وہ بچے کو مدرسے میں داخل کرنے گئی تو کاری صاحب نے کہا پڑو بسم اللہ چار سال کا بچہ چار سال چار ماں کا بچہ چودہ سپارے سے نا دیتا ہے تو وہ ماں تھی نا اس نے کہاں سے سیکھا ہے اس نے کہاں میری ماں سبورت کے بڑھتی ہے ساجد کے وقت تو میں نے وہاں سے سن لیا ہے زبانی یاد ہو گئے ہمارے گھر میں تربیت کا فقدان ہے ہم بچوں کو رسمن سکول بھیجتے ہیں اور شام کو ان سے پوچھتے بھی نہیں آج تم نے کیا سیکھا میں یہ بات بہت میری ایک ویڈیو بارے لوگی ہے جس میں میں نے یہ کہا ہے کہ جب بچہ سکول سے گھر آئے ٹیوشن سے گھر آئے مدرسے سے گھر آئے تو ماں کو باپ کو یہ ضرور پوچھنا جائے گی آج تم نے کیا سیکھا تو ہم نے خود بھی کچھ نہیں سکھایا ہوتا اور بچہ سکول سے بھی کچھ نہیں سکھتا ہمارے بچوں کا ذہن خالی سریٹ کی مانند ہے جسے وائٹ بورڈ ہوتا ہے آپ اس کے اوپر جو لکھتے جائیں گے وہ لکھا جائے گا بچے نے حسد سیکھا بچے نے بغض سیکھا بچے نے عذابت سیکھتا بچے نے دشمنی سیکھتا بچے نے رقابت سیکھتا بچے نے ناانصافی سیکھتا وہ سب گھر سے سیکھتا ہے سکول سے سیکھتا ہے محور سے بہت کچھ سیکھتا ہے جب وہ یہ غلط چیزیں گھر سے سیکھتا ہے ہماری تربیتگاہ تو ہماری گھر ہے اولین درسگاہ اولین تربیتگاہ دیکھیں سکول تو جائے گا پانچ سال بعد چھ سال بعد تربیت تو گھر سے ہوتی ہے تو گھر میں ماں باپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمیں اس کے دماغ کو درست انداز میں استعمال کرنا ہے ہم اس نرسری کو پودا بنائیں گے جس پر کونپل آئے گی پھر پول آئیں گے پھر پل آئیں گے ماں باپ کو پاس یہ شعور ہے نہیں وہ شعوری طور پر یہ سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہماری جھولی میں ڈال دی ہے لوگ کروڑوں پر خرش کرتے ہیں صاحب اولاد نہیں بنتے میں ایک خاتون سے ملا انہوں نے مجھے کہا کہ دنیا کی ہر نعمت ہر سہولت ہر آسائش مجھے حاصل ہے ہر آرام کا مزہ میں چک چکے ہوں مگر رب نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے محروم لگا میں چاہتے ہوں دو کروڑ پر خرش کر دوں مجھے کہیں سے اولاد مل جائے مگر مجھے اولاد نہیں ملتی تو دیکھیں جس کو دے دی گئی پکیری میں غریبی میں متوسط میں پانچ ساتھ ہو گئے تو آپ تو جب شوق سے لیے ہیں تو پھر اب ان کی پروش بھی تو کرنی چاہیے تو ہم نے خر سے یہ تیہ کرنا ہے کہ یہ جو نوملود ہمارے گھر میں پیدا ہوا ہے اس کو ہم نے کیا بنانا ہے ہم نے اس کو فرون بنانا ہے نمرود بنانا ہے کہ اس کو اببکر عمر عثمان علی ری اللہ عنہم یا حسن حسین بنانا ہے یہ ہم نے ماں باپ نے گھر میں تیہ کرنا ہے اس لئے کسی سیانے نے کہا ہے کہ ماں باپ ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ بچے نے ناکام ہونا ہے یا نامراد ہونا ہے بچے نے کامیاب ہونا ہے یا ناکام ہونا ہے یہ ماں باپ فیصلہ کرتے ہیں تو بچے کو جو ذہنی صلاحیتیں رب نے دے رکھی ہیں ماں باپ اپنی اس صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں اس صلاحیت میں اضافہ کریں جو ان کے پاس عزمائش کے طور پر آگئی ہے پھلکل ایسے ہی ہے جو سے اپنے بات کی کہ تربیت جو ہے وہ ہمیں واقعی اس کا فقدان نظر آتا ہے پھر اگر ہم اپنے سکولوں میں دیکھنے ہیں انگنیورسٹیز میں دیکھنے ہیں کالوجز میں دیکھنے ہیں تو وہ چیزیں ہمیں اس طریقے سے نہیں کیونکہ زائی سے بات ہے ٹیچرز اور سٹوڈنٹس کے درمیان بھی جو ہے وہ کمیونکیشن گیپ آتا جا رہا ہے جہاں پیرنٹس اور بچوں کے درمیان ہے وہاں آپ ٹیچرز اور سٹوڈنٹس کے درمیان یہ ان کے سب سے بڑا علمی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہمارے ہاں بہت زیادہ تیزی سے پھیل بھی نہیں ہیں اور جس کی وجہ سے پھر ہم اپنی جو ہماری میں سمجھتی ہوں ذہنی صلاحیتیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں پھر ہم کھو دیتے ہیں پھر ان کو جاگر کرنے کے لیے ان کو پالش کرنے کے لیے بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کو بہترین کوئی گائیڈ کرنے والا مل رہا ہے تو میرے سامنے ہم بہت چاری چیزیں ہیں ہم ان پر عبور بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ساسا تم کو کنٹی ریو بھی کر سکتے ہیں لوگوں کو سکھا بھی سکتے ہیں آسما جب میں سکولز کالجز اور یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں تو میں یقین کرے ہوں میں بڑا درد دل لگتا ہوں میرا دل کہتا ہے کہ میں ہر ایک کو اہل درد میں شامل کر دو میں بہت دکھی ہوں کہ ہمارے ہاں تربیت کا فقدان ہے اور ذہن کی طرف تو کسی کا دھیان یہ تک یہ بھی ایک نعمت اللہ نے سر پر رکھ دی ہے چوٹا دماغ ہے اس کو استعمال نہیں کرتے ہم کیسے ہم آپ کہتے ہیں نا وردش کریں واک کریں کیوں کہتے ہیں کہ ہم اس جسم کو جتنا محنت اور مشاکت پر لگائیں گے اس کی کارکتگی ایک چی ہوگی آپ کسی کو رکھ دیں گے نا کسی کو رکھ دیں گے وہ پڑی رہ گی جب تک آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے تو اس کا فائدہ گیا ہے ہم نے ذہن کو جسم کو روح کو بس استعمال کر رکھا ہوا ہے اس کو گرد لگ رہی ہے اس پر زنگ لگ گیا ہے اس کو دیمک لگ رہی ہے ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے میں کہتا ہوں یہ جو جسم ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت شاندار اتی ہے آپ کے پاس اس میں ہر ہر شہ کی اپنی اہمیت ہے دل چوبیس گھنڈے سوتا بھی نہیں ہے آپ کا خون کو پورے جسم میں پہنچا رہا ہے آپ کے گردے فلٹر کر رہے ہیں آپ کا جگر خون بنا رہا ہے اسی طرح آپ کا دماغ پورے جسم کو آرڈر کر رہا ہے ہم اپنے دماغ کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بھی سیکھیں اس کو استعمال کرنے کا بھی سیکھیں یہ ایک بہت بڑا سبق اس میں پناہ ہے اگر ہم یہ سیکھ دیا ہماری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی ابھی جو بات آپ کر رہی تھی تو میں کل بھی ایک جگہ میرا لیکچر تھا میں وہاں کہہ رہا تھا میں کہتا تھا کہ ہم نہ بڑی قوموں سے محذب قوموں سے تربیت یافتہ قوموں سے پچاس برس پیچھے ہیں ہمارے پاس شاندار دین ہے جس نے ہمیں کہا ہے کہ تمہارا نصف ایمان صفائی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں جو ایک دفعہ واشوم میں جاتا ہے واشوم کو اتنا گندہ کر کے آتا ہے بعد والے کے لئے کرہاتا ہے اپنے واشوم میں جا کر اس کو گندہ کر کے آجاتا ہے اور ہم جہاں بیٹھتے ہیں تھوک رہے ہیں ہم مجلس میں بیٹھے ہیں کسی تقریب میں بیٹھے ہیں کسی ملاد کی مجلس میں ہم بیٹھے بیٹھے تھوک رہے ہیں ہم راہ چلتے ہوئے تھوک رہے ہیں ہم پان کھا رہے ہیں اس کی پیک شڑک پہ پھینک رہے ہیں ہم دھائی تین کروڑ کی گاڑی میں یہ جا رہے ہیں اور ہم اس میں سے ڈسپوزبل گلاس پھینک رہے ہیں پلیٹ پھینک رہے ہیں کیلے کے چلکوں کا مالٹے کے چلکوں کا شاپر پھینک رہے ہیں اور ہم ریپر پھینک رہے ہیں سلانٹی کا لیس کا یہ چیزیں ہم پھینک رہے ہیں ہم شادی میں جا رہے ہیں تو ہم ایک پلیٹ میں تین لوگوں کھانا بھر کے لے آتے ہیں جیسے ہم نے کبھی کھانا نہیں کھا ہے ہم آنکھوں کے بھی بھوکے ہیں پیٹ کے بھی بھوکے ہیں اور ہم کسی پارک میں کسی سیاتی مقام پر آپ جائیے ناران کلام سواد مری ہم جس جگہ پر بھی تفریح مقام پر بھی جاتے ہیں ہم بھاں پکنک کے لیے جاتے ہیں جب ہم رکتے ہیں ہم سارا کچھرہ واہن کر کے آ جاتے ہیں ہم نے ککھ سے ہی سی کا ہم نے کہا جا ہم نے یہاں بھی دماغ کا استعمال نہیں کیا ہم نے یہاں بھی اپنی تربیت کا استعمال نہیں کا ہم نے بچوں کوئے کہ جو جگہồiے لیکن پر پڑھتا ہے تو ہم اس کو اٹھا کے دس وے لکھائے پڑا دان میں ڈالے ہمارے خر میں کچھ رہے ہمارے وقت میں کیا ہدا ہاتا وہ کھیا کیا واپرد میں شدیاہ تھا۔ کسم کے دعا کو posture بتا ہے اور رات کو سوتے واقتہ مدر بھام پہ ہم کیا کرتے ہیں اپنے گھر کا گل پروسی کے دروازے کے آگے رکھ دیتے ہیں اپنا گھر صاف کر لیا یعنی ہماری گلیاں ساف نہیں ہے ہمارے پارک ساف نہیں ہے ہمارے واش روم ساف نہیں ہے ہم کھانے پینے کے معاملے میں شادی بیعا اکیقا والیما جہاں گئے ہم نے تین بندوں کا کھانا کھانا ہے ہم نے چار بوتلے پینی ہے یعنی ہماری تربیت نہیں ہوئی میں یہ بہت علمی کے ساتھ درد کے ساتھ کہا رہا ہوں ہم اس قوم، اب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم پچاس شد ignite ہم تو دو سو سال لوگوں سے بیچھے ہیں جو کطار بنا کر چلتے ہیں جو لین میں چلتے ہیں جو لوگوں سے60 مارا نہیں پھیلاتے ہیں جو خوانے دو ہمڈگی نہیں پھیلاتے ہیں ہم تو ان سے بہت بریچے ہیں اس کی وجہ یہ کہ وہ ہم نے اپنے زہن کو استعمال کیا ہم نے اپنے زہن کو استعمال کس .... ہم نہ ذہنی تربیت کی نہ جسمانی تربیت کی نہ روانی تربیت کی نہ زندگی کے عذاب ہم نے سیکھے ہم تو بس زندگی جی کر چلے جاتے ہیں ہم دھرتی کا بوجھ بنے ہوئے ہیں ہم کبھی بھی اپنے دماغ پر زور نہیں دیتے کہ ہم آئے کیوں تھے ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے کر کے جانا کیا ہے جسی کیلئی ایک جس طرح بات کہنا ہے ہم مقصد کی طرف اس کے پر غور و فکر ہی نہیں کرتے ہم تو کھانا پینا سونا جاگنا گھومنا پھرنا بگی اس دنیا میں آئے ہیں اس میں ہمارا مقصد کیا ہے جس طرح آپ نے ذہنی بات کی کہ ذہن کو ہم نے جو کس طرح استعمال کرنا ہے اس کا صحیح استعمال بیسی کے لئے تو آجاتا ہے نا کہ صحیح استعمال اور کس جگہ اس کا استعمال کرنا چاہیے کہ اگر ہم بتکتے ہیں نا خالی دماغ بھی جو ہے نا وہ شیطان کا گھر ہے کہ اگر آپ کوئی آپ کام نہیں کر رہے کوئی آپ کی ایکٹیویٹی نہیں ہے تو آپ پھر آپ کی منفی سوچیں آپ کا دماغ جو ہے وہ منفی ان چیزوں میں چلتا رہے گا اور آپ کسی کی نہ کسی کے حوالے سے جو ہے وہ برا بھی سوچیں گے آپ کچھ ایسا بھی نیگیٹیو کام کر جائیں گے جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تو یہ چیزیں بڑی ہیں کہ آپ کے لئے زندگی کے ایک مقصد بنا لینا چاہیے کہ ہاں جو پوزیٹیو ہو جس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں اس پر چل کے جو ہے ہم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اور اس کا دماغ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن میں ایک پیزنٹیشن تیار گی ہے جو میں اوفیسلز کو بھی دیتا ہوں چھوٹے بچوں کو بھی دیتا ہوں چھوٹے بچوں کو بھی دیتا ہوں اس پر تھوڑی تھوڑی ترمیم اور جافت کر لیتا ہوں تھوڑی کمی بھی کر لیتا ہوں میرا ذاتی کہنے کی ہے کہ آپ اپنے زین کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ 8 کام کریں اب آپ کے ذین میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ وہ 8 کام کام سے ہیں میں تفصیل سے اگر آپ کے بس وقت ہو تو میں بتا ہوں چھوٹے بات کریں چھوٹے ٹپس ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں پہلی بار اگر آپ اپنے زین کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں سٹرونگ بنانا چاہتے ہیں اس کو ستنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو ستنٹن کرنا چاہتے ہیں یہ میرا ٹاپک ہے اس پر میری پرزنٹیشن میں پر پاکستان میں یونیورسٹریز میں کالج میں پولیس میں فوج میں یہ میں پرزنٹیشن دیتا ہوں بلکہ یہ آپ کی اہم لازمی آگے اس کو کنٹینیو کریں گے ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریٹس میں ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین روحی ایٹر میں آپ کو خوش آمدی کہتے ہیں اور اس کی ساتھ ہی چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف آج کے بھاؤ شکیل سلطان امارتہ موجود ہیں شکیل سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزیوں پھلوں کے کیا ریٹس ہیں جی ملتان شہر میں سبزی اور پھلوں کی مارکیٹ میں آج کے تازہ بھاؤ کی بات کریں تو سبزیوں کی قیمتوں میں حیران کن سطح تک کمی دیکھی جا رہی ہے جبکہ پھلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری رہتا ہے جس میں زیادہ تر ہے پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ ہی دیکھنے کو ملتا ہے پہلے سبزیوں کی بات کر لیں جس میں ٹاماٹر جو ہے اید پہ خاصا مہنگا ہوا تھا ٹاماٹر کی قیمت میں خاصی کمی دیکھی جا رہی ہے عام ریڈیوں پہ ٹاماٹر جو ہے وہ تیس پہ فی کلو بھی فروخت ہو رہا ہے جبکہ اگر مارکیٹ اور دکانوں کی بات کی جائے تو ٹاماٹر جو ہے وہ ساٹھ پہ فی کلو دیکھ بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے اس کے ساتھ ہری میچے ایک سو بیس میں آلو اسیر پہ فی کلو میں اور پیاز پچاس پہ فی کلو کے ساتھ سے فروخت ہو رہا ہے موسمی سبزیوں کی بات کریں درک جو ہے وہ آٹھ سو پہ فی کلو میں اور اس کے ساتھ لیمو جو ہے دو سو چالیس میں لیسن تین سو دیس میں اس کے ساتھ ٹینڈا جو ہے وہ ایک سو ساٹھ سے بڑھ کر دو سو پہ فی کلو میں فروخت ہونے لگا ہے اروی ایک سو ساٹھ سے کم ہو کر ایک سو بیس پہ فی کلو میں بھنڈی بھی ایک سو بیس پہ فی کلو کے ساتھ سے عام مارکیٹ میں دستیاب ہے اس کے ساتھ بات کریں لہسن، ادرک اور لیمو جو ہیں ان کی قیمتیں کافی ٹائم سے کم ہونے کا نام نہیں لے رہی لیمو تو ہے جو مقامی علاقوں سے دستیاب ہے لیکن لیسن اور ادرک جو ہے وہ باہر سے مگوائی جاتی جس کی وجہ سے اس کے دام بہت زیادہ مہنگے ہیں پھلوں کی بات کریں تو پھلوں کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر اتا چڑھاؤ دیکھا جاتا ہے پھبیتہ جو ہے وہ چار سو سے بڑھ کر چھ سو پہ فی کلو ہو گیا ہے انگور اور انار مقامی علاقوں سے دستیاب ہیں فلحال قیمت جو ہے وہ چار سو پہ فی کلو کے ساتھ سے مارکیٹ میں دستیاب ہیں اس کے ساتھ سے پانچ سو پہ فی کلو میں خوشک کجوٹ چھ سو پہ فی کلو میں ناریل کا دانہ چار سو پچاس پہ میں فروخت ہو رہا ہے عام کی بات کریں تو مالدہ اور سنجھڑی عام ایک سو ساٹھ پہ فی کلو میں اور اس کے ساتھ انور ریٹول جو ہے اور چونسا عام جو ہے سفید چونسا دو سو چالیس پہ فی کلو میں مارکیٹ میں فروخت ہو رہے ہیں اس کے ساتھ آڑو کی قیمت میں خاصی کمی دیکھی جا رہی ہے ایک سو ساٹھ پہ فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے قوالیٹی کے ساتھ سے آڑو کی قیمت زیادہ بھی دیکھی جاتی ہے اس کے ساتھ فالسا جو ہے اس کا موسم اکستام کو ہے مارکیٹ میں کم ہی دستیاب ہے جامن کی بات کریں ان دنوں جامن جو ہے وہ ہر جگہ سے مل رہا ہے مقامی فل ہے اس کے قیمت جو ہے وہ تین سو بیس پہ فی کلو تک بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے اور اگر دیکھا جائے تو سبزیوں کی قیمتوں میں خاصی کمی دیکھی جا رہی ہے اور پھلوں کی قیمتوں میں جو ہے وہ اتاچہ ہو جا رہی ہے جس کی وجہ سے پھل مہنگی ہونے کے وجہ سے شہری بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں بہت شکریہ شکریہ سلطان آپ کا اور اس کے ساتھ ہی ہم بات کر رہے تھے ہمارا جو ٹاپک ہے جنہوں نے ابھیوں میں جوائن کے ہم کو بھی بتا دیں کہ اپنے ذہن کو طاقتور و مضبوط کیسے بنایا جا سکتا ہے مزید بات کریں گے اچھا منفی سوچوں کی ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح ان کو روکا جا سکتا ہے اور کس طرح اپنے مائنڈ کو پوزیٹیو کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے بتائیے گا دنیا کے بھیانک اندھیروں میں دنیا کے بھیانک اندھیروں میں سب سے بھیانک اندھیرہ جو ہے منفی سوچ کا اندھیرہ ہے جو امید کے چراک کو گل کر لیتا ہے ہم منفی سوچوں کو بہت حلکا لیتے ہیں بہت لائیتے ہیں جبکہ یہ وہ سہر ہے جو ہمیں اندر اندر سے کھا رہا ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں دلتا ہے ہم اس کو یوں سمالے ازی لے لیتے ہیں اور یار کیا ہو گیا میں ادھر منفی سوچتا ہوں یہ بھی بھری بات تو نہیں ہے ایک چور کو بھی تو منفی سوچ کے ساتھ شک کے ساتھ ہی پکڑا جاتا ہے کسی مجرم کو بھی تو پکڑا جاتا ہے ٹھیک ہے ہم ہر وقت اگر منفی سوچ میں گھرے رہیں گے اور ہر بات کو منفی انداز میں لیں گے منفی پہلو کو اجاگر کریں گے تو ہم سچ جانے بہت کمزور ہو جائیں گے یہ جو توانائی ہے نا یہ حقیقت کا روپ بدلتی ہے تب جب ہم مسپس سوچ کے حامل ہوتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا سوری دنیا کا جو سب سے بڑا خیر کا سرچشمہ ہے نا وہ مسپس سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر جو ہے وہ منفی سوچ ہے ہم منفی سوچ کو ایزی لے کر اس مندر میں چھلانگ لگا لیتے ہیں اور پھر ہم باہر نہیں آتے ہیں ہمیشی کی ہو کے رہ جاتے ہیں چاہیے یہ کہ ہمیں جب احساس ہو ہمیں یہ سمجھ آئے کہ میں منفی سوچ منفی عمل کا شکار ہو گیا ہوں تو ہمیں اس سے نکلنا چاہیے یہ تب پتہ چلے گا جب ہم کسی کو استاد مانیں گے کسی کو رہبر مانگیں گے کسی کو رہنما مانگیں گے کسی کو پیر بھلی مانیں گے اس کی استادی میں آئیں گے اس کی شگردی میں آئیں گے اس کو استاد مانیں گے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی محول ہے اور زندگی اسی کا نام ہے یہی شارٹ کٹ ہے جو منفی طریقے سے ہمیں مل جائے گا اور ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے ہمیں خود کو منفی سوچ سے بچانا چاہیے یاد رکھیں یہ دنیا تب بدلتی ہے جب آپ اپنی سوچ کو بدلیں گے سوچ کو بدلنے سے دنیا بدل جاتی ہے آپ کے زندگی بدل جاتی ہے جب سوچ ہی منفی ہوگی تو زندگی منفی ہو جائے گی آپ کو شرمساری ہوگی ندامت ہوگی برا پلا کہا جائے گا آپ پر انگلی اٹھے گی لوگ آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کا بائیک آٹ کریں گے آپ سے ملنا پسند نہیں کریں گے تو پھر آپ اس وقت بھی اگر نہیں سوچیں گے تو آپ کب سوچیں گے منفی سوچ سے جتنا جلدی ہو چھٹکا رکھ پا لینا پہلے گے اور یہ تب ہوگا تب آپ کے اندر یہ شوری طور پر احساس پیدا ہو جائے کہ منفی سوچ کا شکار نیگٹیف تھوٹ جو ہے نا وہیں برباد کر کے لگ دیتے ہیں ہمیں اندر سے اگلا کے لگ دیتے ہیں ہمیں ان منفی خیالات سے منفی سوچوں سے جلد از جلد چھٹکا رکھ پانے کی کوشش کرنے گئے صحیح اچھا اس کے ساتھ ہم لوگ جس طرح بات کر رہے تھے کہ یہ تو ہمیں آگیا نیگٹیف اثرات جس طرح ہم کہتے ہیں کہ منفی روئیے بھی ہو گئے ہمارے ہم اپنے کئی جگہوں پر جو ہے بڑے کنفیوز بھی نظر آتے ہیں ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی ہمیں کون سی جگہ پر ہمیں اپنا مقصد ہے یا حاصل کرنا چاہیے یا ہم لوگ اپنے جن چیزوں کو بہتر کرنا چاہ رہے تھے ہموں ہوں ہی کر پا رہے تھے ڈیسین پاور جو ہے نا وہ ہمارے اندر میں ہی ہوتی اس حوالے سے آپ کے حالے سے آپ کے حالے سے یہ مضبوط ذہن جو ہے نا مضبوط فیصلے کرتا ہے جب ذہن ہی مضبوط نہیں ہوگا تو آپ قوت فیصلہ آپ کے اندر کیسے پیدا ہوگا آپ ہر قدب پر ڈکمکانے لگ جاتے ہیں آپ ہر قدب پر سوچتے بیٹھ جاتے ہیں میرے نال کی بنے گا ہون میرا کی بنے گا ہون میں انکے میں پار کریں گا دیکھیں میں آج صبح میرے زنہ ایک چپٹر سیرت کا اس کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں نے آج رسول اللہ کی زندگی کے گوشے کو ایسے پڑھا ہے تو میں حران دائیا ہوں میرے زین میں کبھی یہ بات نہیں تھی کہ آپ کی نبوی صفات میں سے ایک صفت ایسی تھی کہ آپ خطرناک صورتحال میں خطرناک سے خطرناک صورتحال میں نہ مسائد حالات میں نہ معفق حالات میں بلکل اندھیرہ چھا جاتا تھا تب بھی آپ گھبراتے نہیں رہے یعنی کہ آپ پر آفت آگئی ہے آپ مسئبت کا شکار ہو گئے ہیں نہ مسائد حالات نے گھیر لیا آپ کو آپ تب بھی پریشان نہیں ہو رہے گھبرا نہیں رہے آپ بلکہ کول رہتے تھے آپ اس کا حال تلاش کرتے آپ اس کا سلوشن دونتے یہ پرابلم میرے لئے چیلنج بن گئی ہے اب میں اس کو ڈھونڈا کیا اس کی وجہ کیا تھی آپ کا اللہ پر توقل بھروسہ اور یقین ہائی عوال کا ہمارے تو رب پر یقین ہی نہیں ہے توقل بھروسہ تو ہم اپنی صلحیتوں پر رکھیں یا پھر یہ کرتے ہیں کہ فلاں بندہ آئے گا میری مدد کرے گا ہمیں رب پر رسول اللہ علیہ وسلم رب پر بھروسہ کرتے تھے اور کہتے تھے میری لئے میرا اللہ ہی کافی ہے اور پھر اس کا حال ڈھونڈتے تھے اور پھر آپ اس سے نکل بھی جاتے تھے یہ نہیں کرتے تھے کہ احتجاج شکایت بد دعا یا کوئی اس کے خلاف کوئی سادش یا اس کا انتقامی کاروائی یا اس کا بدلہ نہیں یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معمول تھا کہ برے سے برے حالات میں خطرناک ترین حالات میں نہ مسائد اور نہ معافق حالات میں آپ گھبرائے نہیں اللہ پر یہ توقل رکھا یقین رکھا بھروسہ رکھا اور پھر اس کا حل ڈھونڈا پھر اللہ کی طرف سے حل بھی مل جاتا تھا اللہ اور کائنات اس شخص کی مدد کرتے ہیں جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں اور جو لوگوں کے لئے بے ضرر ہوتے ہیں نفر اصا ہوتے ہیں لوگوں کو آسانیہ دیتے ہیں اور لوگوں کی خیر مانگتے ہیں ہمیں تو زندگی میں کلی بن جانا چاہیے جو لوگوں کا بوجھ ہوتا ہے ادھر سے بوجھ اٹھا ہے ادھر اٹھا ہے ہم کیا کرتے ہیں لوگوں پر بوجھ لا دیتے ہیں ان کو بوجھ کے نیچے دباتے ہیں ہم تو ساری زندگی یہ منفی سوچ لے کر جیتے ہیں کہ مجھے دوسروں کی ٹانگ کیسے کھینچتے ہیں ان کو نیچے کیسے گرانا ہے ان کی راہ میں رکابٹے کیسے کھڑیں بڑی بڑی چٹانے لاکر ہم لوگوں کی راہوں میں کھڑی کر دیتے ہیں کہ یہ مشکلات کا شکار ہی رہیں یہیں فسے رہیں یہ دلدل سے باہر بھی نہیں لوگ جس طرح اپنے مائنڈ کو اتنا بناتے ہیں کہ لوگوں کے لئے مشکلات پیدا کرنا یا ان کے لئے بہت زیادہ چیزوں کو مشکل کر دینا کہ وہ جینا بھی لگوں میں سے بہترین وہ وہ ٹ Gray arness کھڑی جس طرح وہ رہے ہیں ہمیں کہ ہم ہم کے بہترین ہیں یا بہترین ہیں ہم نوز بہترین ہیں ہم sustainہ ہیں یا بہترین ہیں ہم لوگوں کے لئے turn에 لگوں کو کی طرح میں ایک کھڑی Fernکر میں کہتاores آپ وہ لوگوں کو 40 لوگوں کی تعداد میں اس طرح جو بیٹری میں سامنے کیا جو مجھے اس کی طرحیتر ہے کبھی کسی کے لئے مجھے کھڑی کیوں اس کو کہتے ہیں بے ضرور انسان کسی کو نقصان نہ بجائے ایک بارے کم لوگ ہیں اٹھارا بیٹس سال کے تو ہوتے ہیں تو گریجوشن کی کلاسی کسی ایک بچے نے ہاتھ نہیں بجائے کہ میں کبھی کسی کو نقصان نہ بجائے کسی کے لئے پرابلم کھڑی نہ بجائے اس بات پر میں نے یہ حدیث بیان کی کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لئے کو نفع پنچائے لوگوں کو نفع اساؤں ہم کیا کرتے ہیں ہم مشکلات کھڑی کرتے ہیں یہ بھی منفی زین کی پیداوان یہ بھی منفی زین کی پیداوان مصبت خیالات مصبت دلوں میں ہی جنم لیتے ہیں اور پھر وہاں گلشن ہوتا ہے گلشن میں کانٹے تو ہوتے ہیں لوگ کے ساتھ کانٹے تو لگتے ہیں مگر اس کا بطلب یہ کانٹے پھولوں کا نقصان تا نہیں بنجاتے ہیں بلکل اسی چیزیں ہی ہیں ہم لوگ باقی دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے ادگر یہ چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں کہ لوگ جو ہیں اگر آپ کی کسی کے ساتھ دشمن ہی چل رہی ہیں تو وہ آپ کو بہت زیادہ ہی نقصان بہت جانے کی کوشش کریں گے اور کبھی بھی یہ کوشش نہیں کریں گے کہ جسے آپ کو کوئی فائدہ ہو یا آپ کو خوشی ملے لوگ اس طرح خوشی میں لازمی بھنگ ڈالتے ہیں اس میں مزید ہی ہم ان سے بات کریں گے یہ ناظرین نے بیم نے جانے بریک پر ہمارے ساتھ رہے گا بلکم بیک ناظرین روحی ایٹین میں آپ کو خوش آمدی کہتے ہیں بات ہو رہی تھیں اچھا کچھ ایس طرح کی ٹیپس بھی ہم چاہیں گے آپ دیں کیا طریقے کار ہونا چاہیے ذہن کو کس طرح طاقتور بنائیں کیا طریقے ہیں یہ بتائیے گا ایک عام آدمی جو ہے جب ذہن کی مضبوطی کی بات ہے وہ تو یہ سوچتا ہے کہ مجھے کسی لوہار کے پاس جانا چاہیے تاکہ میں بڑا مضبوط ذہنی ہم بات کر رہے ہیں کہ بادام کھائیں ذہنی مضبوطی کے لیے میں نے کچھ رسرچ کی تھی کچھ عرصہ پہلے اور ایک پریزنٹیشن تیار کی تھی سب سے پہلی بات جس کا ہمیں خیال لکھنا چاہیے وہ یہ کہ کہ ہم سین کو مضبوط بنانے کے لیے مہینے میں کوئی ایسا مشکل کام پکڑیں جس پر ہم سمجھتے ہوں کہ بہت محنت لگے گی بڑی مشکت دھیلنی پڑے گی بہت بڑی تکلیف بڑھانی پڑے گی تو ہم اس مشکل کام کو چلنج سمجھ کر اور اس کو انجام تک پہنچائے آپ اور میری زندگی جو ہے اس میں بہت سارے ہمارے مشکل کام ہوتے ہیں کہ ہم مشکل کام دیکھتے ہیں نہیں یہ مجھ سے ہی ہوگا یہ تو میں نہیں کروں گا اچھا شروع میں کہتے ہیں یہ بھی کوئی بات ہے میں کر لوں گا اور پھر اس کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور ارادہ اتنا کچھا ہوتا ہے ریت کے خروندے کی مانین ہوتا ہے جو تھوکر لگی اور ٹوٹ گئے ارادہ جو ہے نا وہ مصمم ارادہ اس کو کہتے ہیں نا پختہ ارادہ کہ مجھے اس کو کرنا ہے اور اس کو انجام تک بن جانا ہے اس کے لئے پہلا ٹپ جو ہے ذہن کو مضبوط کرنے کے لئے وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک کام کا انتخاب کریں جو آپ کو مشکل لگتا ہے اور اس کو انجام تک بن جائے کامیابی سے ہم کلا رہا ہوں تو آپ کا ذہن مضبوط ہو سکتا ہے دوسرا کام یہ کہ آپ اچھای کا جواب عضی سے دیں دوسرا کام یہ ہے کہ برائی کا جواب عضی سے دیں میں بھی اسم ب organizing ہمارے کمی جوازばانا ہے ہم اچھای کا جواب عضی سے دیں دوسرا کام یہ ہے کہ آپ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آپ برائی کا جواب عضی سے دیں ہم اچھایی کا جواب تو اچھایی سے دیتے ہی ہیں اچھایی کا جواب اچھایی سے دینا یہ بڑی اعلا ذرفی کی بزار ہے بہت مضبوط ذہن کا کام ہے بہت پختا آدمی ہوگا بڑا اعلا ذرف اشفاق صاحب کی بات مجھے آپ کی اس بات سے یاد آگی انہوں نے بھی ایک بات کی تھی اچھے بننے کے ساتھ تو آپ گزارہ کر ہی لیتے ہیں اچھے بننے کے ساتھ مدہ تب ہے جب آپ کسی برے بننے کے ساتھ بڑا را کر دکھائیں اور اس کو پوزیریب کریں یہ بڑی بات ہوتی ہے مضبوط بنانے کے لیے یہ بڑا ضروری ٹیپ ہے کہ آپ برائی کا جواب بھی اچھا ہی سے دیں تیسرا کام آپ یہ کریں کہ آپ کوئی کام کرنے لگے آپ کسی سفر میں ہیں زندگی کے کسی اہم مرلے میں ہیں کسی کام کو پکڑا ہوا ہے کوئی ترگیٹ سٹ کیا ہوا ہے گول شٹ کیا ہوا ہے فوکسڈ ہیں کسی چیز پر تو آپ یہ سوچتے ہیں مثلا میں ابھی آپ کو جب آفئر تھے میں کہہ رہا تھا کہ ہم کتاب اڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں چار سو سفق یہ اس کو رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اٹھکل پڑھنا شروع کرتے ہیں اٹھکل پڑھنا شروع کرتے ہیں اس کو پہلے دیکھتے ہیں یہ کتنا لمبا ہے لمبا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے ذین کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ آپ جو کام کر رہے ہیں جس سفر پر آپ روانہ ہیں آپ یہ مت پوچھے اپنے آپ سے کہ باقی کتنا سفر رہ گیا بلکہ آپ یہ کہیں کہ میں نے کتنا سفر تیہ کر لیا یہ خوشکن احساس ہے ایک خوشگوار احساس ہے جو آپ کو پرمسرت بنا دیتا ہے آپ نحال ہو جاتے ہیں آپ سرشار ہو جاتے ہیں کہ میں نے اتنا سفر تیہ کر دیا میں اس کام کو یہاں تک لی آیا ہوں بجائے اس کے آپ یہ کہیں اب باقی اتنا رہ گیا ہے نہیں یہ کہ میں نے اتنا کر لیا ہے یہ احساس آپ کے ذہن کو مضبوط بناتا ہے اور آپ کے ذہن کی مضبوطی میں اہم کردار رہا کرتا ہے یہ تین بات یہ ہوگی چوتھی بات یہ ہے کہ آپ گھر میں آفس میں یا جہاں بھی آپ ہیں آپ دن میں پندرہ منٹ ضرور نکالیں اپنے لئے اور آپ خاموش رہ کر اپنا جہزہ لے اپنا اتصاب کریں غور فکر تدبر کی آگر ڈالے پندرہ منٹ مکمل خاموشی اختیار کریں آپ یہ کر کے دیکھیں یہ اتنی زبردست میڈیٹیشن ہے کہ آپ اپنے ذہن کو بڑا مضبوط تھا ہمیں چوبیس گھنٹے میں ایک لما مویسر نہیں آتا کہ ہم خاموشی سے بیٹھے ہوں اور خود پر فوکس کیے بیٹھے ہوں یہ وہی بات ہے کہ ذہن کو بھی تھوڑا سا سکون ملنا وہ بڑا ضروری ہے یہ پندرہ منٹ جو ہے آپ کا ذہن سکون میں ہوگا تو آپ بہت ساری چیزیں وہ آپ حل کی طرف ہے کہ مسائل ہیں تو پھر ہم ان کے حل کی طرف چلے جاتے ہیں جو دنیا کے بڑے ملک ہیں یہ جب میڈیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم بیسیت مسلمان ہمیں نماز میڈیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو اس نماز کے بعد بھی پانچ وقتا جو نماز ہے اس کے بعد بھی آپ پندرہ منٹ خاموشی سے بیٹھے اور اس کے لئے میں جو کام کرتا ہوں وہ اثر کے بعد بیٹھتا ہوں اسی جگہ پر جہاں میں نماز آگیا میں پندرہ منٹ مکمل خواہ مجھے اتنا سرور ملتا ہے ایسے بھی کہتے ہیں جب آپ نماز پڑھ لیں تو کم از کم آپ کو پندرہ ملتا ہے تصویحات بھی کرنے کے بعد لازمی آپ اس جگہ پر بیٹھیں بالکل ایسے تاکہ آپ کو سکون ملے بلکل ایسے ہم لوگ پڑھتے ہیں تو بیٹھنا چاہیے آپ کو جائے نماز پر اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ کو جو سکون ملے گا جو آپ کو اپنے بارے میں وہ آپ کو چیزیں جو ہے آپ کو آسان ہوتی دکھائیں بلکل ایسے بلکل ایسے آپ پندرہ منٹ بیٹھیں آپ پھر آپ خموشی سے آنکے بند کر پندرہ منٹ آپ کو ایسے لگے گا یہ میری زندگی کا کل سرمایہ بھی یہ بلکل ایسے بلکل ایسے بلکل ایسے یہ پانچ بھی بات یہ ہے کہ آپ ایک دن میں چوبیس گھنٹوں میں کوئی شخص تجویز کریں وہ ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتا ہے تین بھی جس سے مل کے آپ کو خوشی ہوتی ہے آپ کچھ وقت اس کی صوبت میں گزاریں کہ جو آپ کو خوشلہ دیتا ہے ہمت بڑھاتا ہے آپ کو امید دلاتا ہے آپ کو تھپکی دیتا ہے آپ کو شاباش دیتا ہے اور آپ کو راہ عمل دکھاتا ہے منزل کا پتہ دیتا ہے اور آپ اس سے مل کے دل سے خوش ہوتے ہیں جی کھل اٹھتا ہے کہ آپ مزہ آگیا اس کے پاس ایک گھنٹہ چوبیس گھنٹے میں ایک گھنٹہ روز بندہ بدل بھی سکتے ہیں اگر آپ کی فرست میں زیادہ لوگ ایسے اس سے آپ مل کے خوش ہوتے ہیں یہ زبردست ایکسرسائز ہے اپنے ذہن کو مضبوط کرنے کی اس کے دور رسنت آئے ہیں آپ ایک محول سے نکل کے اس بندے سے ہمارے ہاں کیا ہے ہمارے دوستوں ہیں وہیں تنز کرتے ہیں وہی تذنیل کرتے ہیں اور توہین کرتے ہیں اور تیرے تو نہیں ہو سکڑا تو نہیں کر سکڑا یا آپ کو اپنی موہ دیکھے اپنے شکل کے کیا ایم تو کام نہیں کر سکڑا اور لوگ سا لینا حوصلہ آپ کا اپنی بڑھاتے پتو بدقسمت آدمی کسمت کا دھنی نہیں ہے تو بدنسیب آدمی ہے ہی حیث ہے آپ لوگوں سے یہ طوکزک لوگوں زہریلے لوگ جو آپ کو منفیت دیتے ہیں جو آپ کو دھنساتے ہیں میں ایسے لوگوں سے بہت فاسطہ رکھ لیتا ہوں جو لوگ ہم پر تنقید کرتے ہیں جو آپ کی کامیابی سے جلے جو آپ کو حسد کی نگاہ سے دیکھیں پتہ جاتے ہیں اب ہم کیا کرنا ہے ہم کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے اور نما کی تو لے آئیے میں ان ٹوکزک لوگوں سے جان چھڑاتا ہوں یہ زہریلے لوگ ہماری زندگیوں کو برباد کردے ہیں اچھا یہ تو ہم جس طرح ایک بڑے اس میں آ جاتے ہیں چلے میں چھو لوگ چھو ہو گئے ان کو یہ چیزیں سمجھ میں بھی آتی ہیں یا بعد میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا لازائی سی بات ہے بچوں کے لیے یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں اور سپیشلی سکول میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ بچوں کے یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں کہ ٹونٹ کرنا بچوں کو منٹلی جو ہے وہ ٹورچر کرنا کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو تھوڑا بہتر ہوتے ہیں پڑھائی میں اگر اپنے اور باقی صلاحیتوں میں اگر تھوڑے سے بہتر ہیں تو وہ دوسرے بچوں میں اپریشیٹ نہیں کرتے تو اس طرح تنزو جو مزا ہے وہ ان کے ساتھ اس طرح کیا جاتا ہے کہ بچے ذہنی طور پر جو ہے بلکل مفلوج ہو جاتے ہیں لیکن تنزو مزا جو ہے وہ ایک ہلڈی اکیوٹی ہے لیکن اگر اگر توہین کر رہے ہیں تسلیل کر رہے ہیں اس کو نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی ٹانک ہنچ رہے ہیں یہ غلط ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کسی ایک شخص کی صحبت میں ایک گھنٹہ ضرور بیٹھے ہیں کہ آپ پندہ میٹ خاموش رہے ہیں وہاں آپ ایک گھنٹہ کسی ایسے شخص کی صحبت میں رہے ہیں جو آپ کی تعریف بھی کریں دیکھیں ہمنا بہت ساری جہاں ہمیں خامیاں ہیں دو خامیاں یہ بھی ہیں کہ ہم نہ تعریف کرتے ہیں نہ حصلا فضائی کرتے ہیں یہ دو کام اکثیر کا درجہ رکھتے ہیں ان کی حصیت بہت شاندار ہے آپ کسی سے ہم نے کبھی اپنی ماں کو نہیں کہا جو تین وقت کھانا بنا کے دیتی ہے اللہ آپ کے ہاتھ سلامت رکھیں اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہی پر ختم ہو اپنے بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ